رضا لڑا حالیلویہ رب آپ کے نام کی مہمہ حالیلویہ دھنیوادی شمسی آپ کو میں شکر کرتا ہوں پر میں شکتہ تیری مہمہ کرتے ہیں خدا وندھا حالیلویہ اوہ جیزس حالیلویہ تینکیو لڑا تینکیو لڑا تینکیو لڑا جیزس گلوری 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 رب آپ کے نام کی مہمہ پویتر ہیں پویتر ہیں پویتر ہیں سیناؤں کے یہ ہوئا پر میں شر آپ کا دھنیواد آپ کا دھنیواد آپ کا دھنیواد حالیلویہ رب شکر تیری دیوی تھانکیو لڑا تینکیو لڑا تینکیو لڑا جیزس دھنیوادی شمسی دھنیوادی شمسی دھنیواد راجوں کے راجہ پربو کے پربو پویتر پرمیشر حالیلویہ جلالی پرمیشر حالیلویہ خود ہم آپ کی تاریف ہو آپ کی تاریف ہو پربو حالیلویہ رب شکہ تر لبر خندر لبا پویتر ہیں دھنیواد 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 دھنیوادی شمسی راجہوں کے راجہ آپ کے سمیف ہماتے ہیں پیتا پرمیشہ تو پویتر ہے 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 خدا انہوں نے آپ کی مہمہ کرتے آپ کی مہمہ کرتے آپ کی مہمہ کرتے آپ کی مہمہ کرتے ہیں پرمیشہ پیتا آپ اپنے باڑ جہنے والوں کو پرمیشہ پیتا سامر سے بھرتے ہیں پربو خال اللہ اپنے باڑ جہنے والوں کو پرمیشہ پیتا انوگرے سے بھرتے ہیں پربو پیتا آج ہم پرات نہ کرتے ہیں آپ کا وہ انوگر ہے پربو جو اسمان سے بیتا خدا اسمان سے جو پرمیشہ پیتا جل کی دھارہ کی سمان بیتا ہے پربو وہ نبی جو سرگ کی سنگاسن کے بیچ میں سے نکلتی ہے پربو اس سے خدا انہر ایک کے ہردیں سیچے جائیں پرمیشہ پیتا حللویہ دھنیواد پربو دھنیواد پربو دھنیواد پربو حللویہ ہمارے ہردوں کی گہرائیوں تک پیتا پرمیشہ آپ کا کلام وہ جیمن کے جل کا جھرنا پہنچے جھرنا پہنچے پرمیشہ پتا بہتا ہوا خدا مندہ حللویہ تعریف کرتے ہوئے پربو کے پاس آئیں دھنیواد کرتے ہوئے آئیں حللویہ اس کی مہیمہ کرو مہیمہ کرو حللویہ دھنیواد کرتے ہی پتا پرمیشہ شکتی ماند پربو ہم آپ کے پتری عیشو مسیح کے سامرتی نام میں ہم آپ کے پاس آتے خدا مند اور پراتھنا کرتے پرمیشہ پتا پربو عیشو مسیح کے نام آج کے بہور کے سمجھ خدا پرتے ایک دن آپ ہمارے ساتھ بنے رہتے ہو پربو پرتے ایک دن پرمیشہ آپ ہمیں ہمیں چھوڑاتے ہیں بچاتے ہیں پرمیشہ پتا ہم دھنیواد کرتے ہیں آج بھی خدا کہ نئی صبح میں ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ہم آپ کے پاس آتے پربو اور پراتھنا کرتے پرمیشہ پتا جیسے ہی بھی ہیں ہمیں تیرے ہم کو گرہن کر پربو حللویہ تو انہیں بھلایا ہے ہمیں چونہ ہے پربو ہمیں دکار دی ہے خدا پتا پرمیشہ ہم پراتھنا کرتے ہیں پرمیشہ پتا اپنے جیونوں کو آپ کے سممک لاتے آپ کے سمیپ انہیں سمرپن کرتے سرنڈر کرتے ہیں پربو یہ دل بھی ہے تیرا یہ ہم پراتھنا کرنا چاہتے ہیں پتا پرمیشہ پتا پرمیشہ پتا اپنے یہ ہوا کی بات جو ہو رہے ہیں پربو جی آپ انہیں نیا بل دیتے جاتے ہیں خدا نئی شکتی سے بڑھتے ہیں پتا پرمیشہ نیا بل پردان کرتے ہیں پرمیشہ پتا میں پراتھنا کا تو پربو جی مسیح کے سامرتی نام میں خدا آج اس سمعے کے کو نیا بل دے پتا پرمیشہ حاللویہ راجہوں کے راجہ دہنے بات کرتے ہیں خدا آپ کی تعریف اور پربو آپ کا وچن کہتا ہے پربو یہ ہوا کا دھنیبات کرو کیونکہ وہ بھلا اس کی کرونا صدا کی ہے خدا انگیشہ مسیح آپ کی کرونا لوگوں کے جن میں دکھائی دیتے پربو اور تیرے دا سونے تیرے نبیوں نے خدا تیرے پتراتمہ کے بل کو دیکھا پربو تیرے بل کو دیکھا پربو اپنے تیری کرونا کو پایا اور پرمیشہ پتا اس سے جیون پایا ہے پربو جی حاللویہ دھنیبات دھنیبات پرمیشہ پتا ماراجہ دیراج آپ کے سنگھاسن کے سمی پائیں ایک ایک پرمیشہ آپ کے ماراجہ دیراج کے سنگھاسن کو دیکھنے پائیں اونچے پر براج مان جو پرمیشہ پربو اس کے پاس آسکے خدا تاکہ تیرے نام کی مہیمہ کرسکے پتا پرمیشہ اور میں پرات نکت ہوں ہر پرکار کی وہ سامر جو پرمیشہ پتا لوگوں کو تیرے پاس آنے سے دکت کرتی ہے پربو جو ندرہ میں گھور ندرہ میں پڑے رکھتی ہے خدا واند پیتا پرمیشہ جو آلس لاتی ہے پرمیشہ پتہ جو خدا واند کوویچار لاتی ہے پربو یہشو مسیح کے سامرتی نام بھی پیتا پرمیشہ میں پراتنا کا تو پربو وہ کوویچار والی دشت آتما یہشو مسیح کے نام سے بندھے اور جائے اور بسم ہو جائیں وہ اگنی کے دوارہ پرمیشہ آپ کی اگنی کے دوارہ چور چور ہو جائے آپ کا وچن کہتا دہنے ہے وہ ہے وقتی جو پرمیشہ کی ویوستہ سے خوش رہتا ہے اسے خوشی ملتی ہے پرمیشہ ویوستہ پر دن اور رات رات اور دن حلیلوی رات کو بھی اور دن میں بھی جب بھی اسے موقع ملے وہ دھیان لگاتا رہتا ہے وہ اس ورقس کے سمان ہے جو بینتی نالی کے کنارے لگایا گیا حلیلوی اپربو ان میں سے ایک ایک جن پرمیشہ اس زیون کی جل کی ندی کے کنارے جس کا نام یسو راجہ ہے پرمیشہ اس کے کنارے لگا جاتا ہے ان کی جڑے خدا پری پکو ہو مجبوط ہو پرمیشہ ان کی نیم ان کی بنیادیں مجبوط ہو جائے خدا انہیں کوئی تفان کوئی آنڈی ہلانے نہ پائے پرمیشہ پتہ ان کا ڈھانڈس پرمیشہ اس یہنہ کے جیسا اس پترس کے جیسا انہیں پائے پیدا پرمیشہ جیسے خدا اتنی سمساؤں کے بہت زود بھی پرمیشہ توفانوں کے بوجود بھی اڑے رہے اور اپنی سمساؤں میں پرمیشہ کو پکارتے رہے پرمیشہ اور وہ ساہتوں کو پرابت کرتے رہے پرمیشہ ہم دعا کرتے ہیں آج کے صبح پرمیشہ بتا چاہے سیچویشن کیسی بھی ہو خدا چاہے پرمیشہ کٹھنائی بارے سمیں سے ہی ہم کیوں نہ گجار رہے پیدا پرمیشہ مگر ہم اس سمیں آپ کو آواز لگائیں گے خدا کہ یسو تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم سمساؤں سے باہر آنا چاہتے پرابو ہم دھنیواد کرتے ہیں آج کے دن کے لئے آج کے صبح کے لئے پرابو پیدا پرمیشہ ہم دھنیواد کرتے ہیں پرمیشہ اس جبردست آسیش کے لئے پرابو اس روحانی آسیش کے لئے پرابو روحانی آگ کے لئے پرابو جی روحانی مسے کے لئے پرابو جو آپ کرنے جارے پرابو یہ کم مسا کریں ایک ایک اور روحانی مسے سے بھر دے پیدا پرمیشہ کہ کو تاجگی سے بھرے پیتا پرمیشہ کہا جیون بالکل تاجہ ہو جائے پربو جی اور پیتا پرمیشہ فریس ہو جائے پیتا پرمیشہ ان کے چہرے ان کے دل دماغ گھرتے فیر پڑے پرمیشہ پتا ہر ایک ہڈی ہڈی پرمیشہ پتا آپ کی مہمہ کرتی رہے پیتا پرمیشہ حالیلویہ ربا شکت لبا حالیلویہ پویتر آتمہ جی آپ کا ہم شکر کرتے ہیں آپ کا دنواد کرتے ہیں حالیلویہ تو آہا اور ہم لے کے چل حالیلویہ شکے چرنوں میں حالیلویہ پربویتر مسیح دیا کرے پیتا یہ لوگ پرمیشہ بڑھتے جائیں پرمیشہ پتا اور خداون جو لوگ پرمیشہ ترے بھوکے اور پیاسے پربو وہ ترے عبت کے جائیں پربو جی خداون دیشہ مسیح اپنے ہاتھوں سے انہیں شکھ ہو دا ان کے حیردہ بلکو چنگے ہو جائیں معمور ہو آپ کے پربو تراتمہ کے دوارے پربو جی حالیلویہ خداون خدا ہم تیرے دنواد کرتے ہیں پربو جی حالیلویہ حقاب کے نائی یہ اڑتے چلے جائیں پیتا پرمیشہ اور نیا بل پائیں بچڑوں کے سمان خداون جیسے نئے بچڑے پرمیشہ پتا جنگاریاں بھرتے پرمیشہ پتا وہ پرمیشہ اڑا رہی ہیں ان کا حصہ بن جاتی پربو پرمیشہ پتا پرمیشہ وہ فدقتے رہتے پربو ایسے ادساہ ایک منگ خدا ان کے جیوین میں ہوں پرمیشہ پتا me کے فل خدا جو پرمیشہ پتا انہیں اٹھا ہے انہیں اوبارے پرمیشہ پتا ایک فل انہیں ماجے پتا پرمیشہ پتا روح کا عماس روح کا بابتیس ماں خداون ان کے جنگ کے مائے پربو اور میں پرات نہ کرنا چاہتا ایک ایک جن کو ایک ایک جن کی پریوار کو ایک جن کی بیٹھنے کو اٹھنے کو تو جانتا ہے پیتا پرمیشر اور پربو آپ کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب ہم ان باتوں کو گنتے پربو جا آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں پربو ان کی گنتی بہت ہی بے شمار ہے کناندھا حلیلویہ پربو آپ کا دہنواد کرتے ہیں حلیلویہ سکر گجاری کرتے ہیں پربو سکر گجار ہیں ہم تیرے آپ کے پہترات میں کے دہنوادی ہیں پیتا پرمیشر حلیلویہ ربا سکر گجاری بہتران Odys 2 دھنواد 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 ایکس سینہ ہو کہی ہوئی پبتر پرمیشر پربو آپ نے کہا کہ جیسے پورا آپ سے پس شمدور ہے اتنی دور میں نے تمہارے گناہ کر دی اب تمیں درنی کی آشکتہ نہیں ہے اب تم چلے آؤ میرے پاس سالویہ اب تم چلے آؤ کہ تمہارے لالن کے پاپ ہی کیوں نہیں تمہارے ارغوانی رنگ کے ہو تم چلے آؤ میں نے انہیں بھول گیا میں انہیں دور کر دیا ہے میں بس صرف اب تمہیں دیکھ رہا ہوں حالیلویہ پربو اس مسید تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے پربو جب ایک بیٹ فس گئی تھی پربو تو انہیں اسے درن نہیں دیا مگر اسے اٹھایا اس کی گلتیوں کو چھوڑ دیا اور اسے کندے پر اٹھا کر اپنے باڑے میں لائے پربو جیسے تو ہر ایک ویقتی کو ہر ایک بھائی کو چاہتا ہے پربو کہ انہیں اٹھائے ابھارے پرمیشہ پتر وہ اپنی دساؤں سے بہار آسے کہ پتہ پرمیشہ تیری مہمہ کر سیے پربو حالیلویہ ربستر لبارب ربارب ربستر لبی راجوں کے راجات ہنے بات کرتے پربو پتہ پرمیشہ ہمارے ہاتھوں کو سود کر ہمارے من کو سود کر پربو ہمارے چال چلن کو سود کر پتہ پرمیشہ اور ہم تیری چتونیوں کو چتونیوں کے مارگو کو پکڑے رہے پتہ پرمیشہ فلم نہیں کرتے فرتک کرتے پربو انہیں تو اور آتما سے بھرتا اور روحانی طاقت سے بھرتا پربو پیدا پرمیشہ اور حاللویہ دوشتوں کی رسیاں ہمارے جیون کا حصہ نہ بنے پرمیشہ پیدا پربو اس وقت تیری ویوستہ کو ہم بول نہ جائیں پیدا پرمیشہ بگر آپ کا کلام کہتا ہے کہ وہ لوگ تو خدا جو تس سے آنا دیتا ہے جو تسے پریم کر دے پربو وہ تیری ویوستہ سے پرسند رہتے رات دن اس پر دھیان اپنے دھرم میں نیاموں کے قارن اپنے دھرم میں ہاتھ کے دوارا پربو جی پیدا آپ ان کا ادھار کرے کہ کیوں تھامی پیدا اور پرمیشہ پیدا آدھی رات کو یہ تیرا دہنواد کرنے کو اٹھ جائیں پیدا آپ کا کلام کہتا ہے پربو آپ کا کلام یہ بتاتا ہے پربو کہ میں تیرے دھرم دھرم میں نیاموں کے قارن آدھی رات کو یہ تیرا دہنواد کرنے کو اٹھوں گا جتنے جتنے تیرا بھے مانتے پربو ان عبدیسوں پر جو چلتے ہیں میں ان کا سنگی رہوں گا پرمیشہ بتا تیرا داست کہتا ہے جو تیرا بہمانتے میں ان کے ساتھ رہوں گا جو تیرے اپدیسوں کو مانتے میں ان کے سنگ رہوں گا پربو میں بری سنگتی نہیں رکھوں گا پربو ہے یا ہوا تیری کرونا پرتوی پر ہوئی ہے پربو حاللویہ اور پرمیشہ ایک ایک جن کو تو اپنی ویدیوں کو سکھا دے پربو حاللویہ تاکہ پرمیشہ ایک پورے مند سے تیرے سموک آسکے پربو اور ہمارا جو پران ہے پربو تیری مہمہ کرتا رہے پربو یا ہوا میرا بھاگ بننے پائیں بھاگ بننے پائیں پربو ان کے وچن پرمیشہ پتہ ہیں ان کے ان کے اگوائی کا ایک کارن بنے پرمیشہ پتہ حاللویہ ربا شندر اللہ بہا حاللویہ پرمیشہ نارے ویویک کو ہمارے ہمارے گیان میں پرمیشہ پتہ ہمارے مند میں شکتی دے پربو پہ پھرمیشہ پرتی پھرمیشہ تلکہ تیرے دنوات کیا ہے پربو پہ پتہ پرمیشہ ہم آپ سے بھدی کرتے پربو اس سمinhae دیا کر پہ پتہ پرمیشہ تو بھلا ہے اور بھلا کرتا بھی ہے ہمارے زیادے پہ پرمیشہ اور پرمیشہ ہمیں اپنے ودیاں سکھاتا ہے پھرمیشہ اپنے عو١ شکتوں کو خدا تو پرمیشہ پتہ انہیں سامر دیتا ہے پرمیشہ اپنے ابھی شکتوں کو رکھ سا کرتا ہے اور بھی شک تو کو چھوٹا ہے پیتہ پرمیشر اور بڑھاتا ہے پربو تیرے دیسوں کو ان کے منوں میں رکھتا ہے پیتہ پرمیشر اور پربو پیتہ پرمیشر حالیلویہ تیرے دہنے بات کہتے پرمیشر تیرے نام کی مہیمہ کرتے پرمیشر پیتہ حالیلویہ پربو اسمہ سی تو ہمارے جیون میں پرمیشر انہیں ویوستاؤں کو ڈالتا ہے جو ہزاروں روپیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے پربو ہم تیرے دہنے بات کرتے پربو حالیلویہ ربا شندر لبا رکندر لبا اور جتنے تیرے دروائے ہیں پربو وہ تیرے ویوستہ سے خوش رہتے پربو تیرے پرسنسہ کرتے پربو جتنے تیرے بہماننے والے ہیں پربو تیرے پیچھے چلنے والے تیرے آدھر کرنے والے جو سچ مچ تجھے پریم کرتے ہیں جو سچ مچ کہتے ہیں ہاں پربو ہم تجھے پریم کرتے پربو پرمیشہ پیتہ جو تیرے بہماننے والے ہیں پرمیشہ پیتہ پربو یہ سمسی جو تیرے ڈروائے ہیں پربو وہ تیرے وچن کے کاران آنے دیت ہوتے ہیں پربو وہ تیرے تائے وچن کو اپنے جیون میں رکھتے ہیں پربو وہ تیرے پراتنہ میں بیٹھ کر کے دعا کرنے میں آنے دیت ہوتے ہیں پیتہ پرمیشر ہے یہ ہو ہاں پربو ہم تیرے نیموں کو جان سکے پربو ہمارے جیون کو بھر دے پیتہ پرمیشہ سمجھ دے کہ تیری آتما کے ان اگوائی کو ان وچنوں کو ہم سیکھ سکے پیتہ پرمیشہ اور ہم تیری کرونا کی سکتی کو پا کے پربو بڑھنے پائے پرمیشہ پیتہ تیری سچائیں ہمارے ایک گہنا بننے پائے پیتہ پرمیشہ تیری سچائیں ہمارے گلے کا ہار بننے پائے پرمیشہ ہم پراتھ نہ کہتے پرمیشہ پتہ پربو ہیسو مسیح تیری ویدیاں ہمارے جیون میں آنے پائے پیتہ ہم پراتھ نہ کہتے پربو ہیسو مسیح کے نام میں پرمیشہ پیتہ ہم میں سے ایک کی بھی آسا ٹوٹنے نہ پائے ہم میں سے ایک کی بھی آسا ٹوٹنے نہ پائے ایک کی آسا ٹوٹنے نہ پائے ورہاں پیڑی سے پیڑی تک پربو وہ آسا آنند کے روپ میں ہمارے جیون میں بنی رہے پربو حلیلویا یہ پرمیشی کے لوگوں دھنیواد کرتے رہو یہ پرمیشی کے لوگوں جزے کار کرتے ہوئے اس کے سب موقعوں کیونکہ وہ بھلا ہے اس کی کرونا صدا کی ہے اور وہ ہمارے پاؤں کو برے راستے سے بچائے گا ہمارے پاؤں کو برے راستے سے روک کے رکھے گا اور پرمیشی ہمیں اپنے نیموں سے ہٹنے ہی نہیں دے گا کیونکہ اس کے بچند ہمیں میٹھے لگتے ہیں مدوسی میٹھے لگتے ہیں ہالیلویہ جو لوگ پرمیشی سے پریم کرتے ہیں وہ دھنیواد کرنا سرو کریں جو پرمیشی سے پیار کرتے ہیں وہ اس کی پستیتی میں بیٹھنا سرو کریں جو پرمیشی سے کہتے ہیں ہاں میں تُسے پیار کرتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھیں اور ٹکیں اور ٹکیں چلیں اور اسے دکھائیں ہاں سب مجھ پرمیشی پتہ دیکھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں میں اس بات کو دکھانو کہ میں تُسے پریم کرتا ہوں اور اسے بتائیں کہ فرمیس تری آگیاوں کے قارن ہی میں سکھی ہوں کیونکہ میں ان آگیاوں سے پریتی رکھتا ہوں اور ان آگیاوں سے پیار کرتا ہوں حالیلویہ ربا الشکت اللہ بتائیں کہ فادر حالیلویہ ربا شنر لبا رب مجھے جانچ اور مجھے جان لے حالیلویہ ربا شنر لبا حالیلویہ اوہ جیسوس حالیلویٰ رباش ندر لبیاللویٰ رو لیلوڑ حالیلویٰ رباش ترلللویٰ پراب تیری دیاء تیری دیاء تیری دیاء حالیلویٰ اوہ تیری دیاب تیری ہے تیری دیاب تیری ہے تیری دیاب تیری ہے تیری دیاب تیری ہے جد کدو بھی دلی دکھ دا تو سوندہ میری ہے جد کدو بھی دلی دکھ دا تو سوندہ میری ہے اوہ تیری دیاب تیری ہے تیری دیاب تیری ہے تیری دیاب تیری ہے تیری دیاب تیری ہے آلویا جد کدیوی دلی دک دا تو سندہ میری ہے ہر ایک دشت آتمہ کو بانتے ہیں پربو جی ہر ایک دشت آتمہ جو گڑ بڑی فیلاتی اسے بانتے ہیں شمسی کے نام میں اسے حکم دیتے ہیں کہ اسطان کو چھوڑ جائے گئے جن کے اسطان کو چھوڑ جائے جو ہے یشو ناصری کے نام سے بندنے پائے پربو پیدا پر میں شر ایک ایک جن آتمہ میں آجائے پربو جی ہر پرکار کی گڑ بڑی جو پربو چت لگانے سے منع کرتی وہ بند جائے یشو مسیح کے نام میں پربو کب جا لیجے پوتر آتمہ جی حالیلویہ 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 پربو تیرے ذہنیواد حالیلویہ 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 تیرے جیسا ہے کوئی نہیں تیرے چھرنوں میں جھکے آسمان اور مہیم آگائے جمیں یہ سو مسیح ہم گائے ہو سینہ تو راجاؤں کا ہے راجہ تیری مہیمہ ہوئے صدا تو ہے پربو ہمارا خدا کریے اس کے رات نہ کریے ایک ایک جنا للویا ہم گائے ہو ہم گائے ہو شینہ تو راجاؤں کا ہے راجہ تیری مہیمہ ہوئے صدا تو ہے پربو ہمارا پیتا پیارے پیتا تیری مہیمہ تیری مہیمہ ہو تیری مہیمہ تیری مہیمہ ہم گائے ہو ہم گائے ہو ہم گائے ہو سانہ تو راجاؤں کا ہے راجہ ہم گائے ہم گائے ہو سانہ تو راجہ ہم گائے ہے راجہ تیری مہیمہ ہوئے صدا تو ہے پربو ہمارا خدا تو ہے پربو ہمارا خدا ہمارا خدا حاضر ہے یہ شمسیر اسے میں سو اسے کروں من راتا ہے پا کرو اسے محسوس کرو ریبہ شاکھا تیرے لیے بھی حالیلویہ پہ اتراتمہ کے دین ہو جاؤ پرمیشہ کا بچن کہتا ہے پرمیشہ کے دین ہو جاؤ اور شیطان کا سامنا کرو تو تمہارے پاس سے بھاگ نکلے گا حالیلویہ بھاگ نکلے گا حالیلویہ پرمیشہ آپ کو اتنا سامرتی بنائے گا جو بھاگ نکلے گا جو بھوکے اور پیاس سے جھوڑ جاؤ اسے محسوس کے نام میں حالیلویہ جو بھوکے اور پیاس سے وہ ٹھہر جاؤ اسے محسوس کے نام میں حالیلویہ جو بھوکے اور پیاس سے پہ دپرمیشہ تیری مہیمہ کرنے باہیں حالیلویہ آپ نے واحد ہے کہ اپنا ربو جیسے ماتا تمہیں سمحالتی ہے ایک ماتا اپنے بالک کو جنم دینے کے بعد اسے سمالتی ہے اسے پیار کرتی ہے اس کی کیر کرتی ہے اس کا دھیان رکھتی ہے اس کو ووش کرتی ہے اسے کھانا کھلاتی ہے اسے دودھ پلاتی ہے پربو ویسے ہی خدا منہ آپ کا کلام کہتا ہے میں تمہاری چتہ کرتا ہوں جیسے ماتا سمالتے ویسے تمہیں سمالوں گا حالیلویہ ربا شکے تیرے لبا رکھاندر لبا زکا تیرے لبی زکیت تیرے لبا زکا تر لبا حالیلویہ حالیلویہ سرودہ کا ٹھہرنے والا درسن ان کے بیچ میں بنا رہے پربو سرودہ ٹھہرنے والا درسن بنا رہے پربو جو دشتاتما کی اور سے ہیں پربو جو جو باتیں آپ کی اور سے نہیں ہیں وہ سب اسی سمیہ جھڑ جائیں اسی سمیہ جائیں جلیں پھکیں بسام ہو جائیں کھنڈی تو جائیں ان کے جنگیوںوں سے دور ہو جو آپ کی اور سے نہیں ہے پربو میں پرات نہ کرتا ہوں آپ کا وہ درسن جو ہمیشہ کا ہے پربو پھیرنے والا ہے یہ شناسری کے سامرت ہی نام میں پرمیشہ پتا میں پھرات نہ کرتے ہیں ان کے جیون میں آنے پاس جیون بھر کی وہ کرونا جو پرمیشہ تیری کرونا تو جیون بھر کی ہے آپ کا کلام کی عدبی سکرات کو رونا پڑے حلیلویہ مگر صبح آند پہنچے گا کیونکہ کرونا جیون بھر کی کرونا ہے پربو جنگی کو دینے والے حلیلویہ پربو واچھاؤں کو ان کے جیون میں رکھ چھوڑ حلیلویہ پربو اسم سے اپنے واحدوں کو ان کے جیون میں بھیج خدا امریک ہے کہ جن خدا تیرے واحدوں سے بھر جائے کہ جن تیری واچھاؤں سے ترچتونیوں سے بھر جائے پیدا پرمیشہ اور حلیلویہ ربا شندر لبا جیسے ماتاں سنبھلتی ہے ویسے یہ ایشو سنبھلے گا وہ جیسے ماتاں سنبھلتی ہے ویسے یہ ایشو سنبھلے گا حلیلویہ جیسے ماتا سنبھلتی ہے ویسے یہ شو سنبھلے گا جیسے ماتا سنبھلتی ہے ویسے یہ شو سنبھلے گا آپ ربوں میں سنبھل اللہ لیلویہ سینے سے لگائے گا چٹان پر چڑھائے گا سینے سے لگائے گا چٹان پر لے جائے گا جیسے ماتا سنبھلتی ہے ویسے یہ شو تمہیں سنبھلے گا جتنے لوگ سنبھلنا چاہتے بولی ہلیلویہ جیسے ماتا سنبھلتی ہے مجھے ویسے یہ شو سنبھلے گا ہلیلویہ ہلیلویہ اپنے آپ کو یہ ہوا کے وسنے کر دے ہلیلویہ اپنے آپ کو یہ ہوا کے وسنے کر دے وہی تجھے سنبھلے گا ہلیلویہ ویسے یہ سنبھلنے والا ہلیلویہ ربشہ کھتے لبا پویترات ماہ ہلیلویہ پویترات ماہ ہلیلویہ پویتر 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 السدائی پر ویشر الوہیم 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 پر ویشر ہلیلویہ ربشہ رب 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 ربسترلی بے ہلیلویہ سب لوگ سب جن اپنے بوجھ کو جو اپنے منوں میں اپنے جیمنوں میں پاتے ہیں جو اپنے خیالوں میں آپ کے بوجھ بنے رہتے ہیں جو اپنے کاموں میں آپ کا بوجھ بنا رہتا ہے آپ اسے ڈھوتے ڈھوتے تھک جاتے وہ سارے بوجھوں کو اس شمسی کے کروز پر اسی سے میں ڈال دو حللویہ ازاد ہو جاؤ پربوی اس شمسی کے نام سے ازاد ہو جاؤ پربوی اس شمسی کے نام سے حللویہ اپنے بوجھوں کو اتار پھینکو اپنے بوجھوں کو جو آپ کے منوں میں بوجھ ہے وہ اس مسئلہ کے کروز پر ڈال دو حلیلویہ کلوری پر ڈال دو حلیلویہ وہ کلوری کی کروز جو ہے آپ کے بوجھ کو اٹھائی گیا حلیلویہ وہ کروز ہی ہے آپ کا نیسان جو آپ کو سفل گروہ ہوئی ہے وہ فوکس ہے آپ کا حلیلویہ کروز ہی آپ کا فوکس ہے حلیلویہ ربا شندر لبا حلیلویہ اوہ چیزہ ساللویا رباسترلی اوہ چیزہ ساللویا پربو تیری مہیمہ ہم ہمیں پران سے تیری مہیمہ کرنے پاہے اپنے پرمشہ دنیوات کرنے پر اپنے مند سے تو اپنے دھرم میں دائنے آس سے مت سنبھالے گا حللویا پربو تیرا دنیوات حللویا دنیوات کریں کک جن حللویا دنیوات کریں اپنے بوجھ کو پربو عیشو مسیح کے اوپر ڈال دیں حللویا پربو عیشو کے اوپر اپنے بوجھ کو ڈال دیں حللویا پربو عیشو کے اوپر اپنے بوجھوں کو ڈال دیں اور سوطندر ہوتے جاؤ سوطندر ہوتے جاؤ چاہے کسی بھی پرکار کا بوجھ ہے ادھرم نکتہ کا بوجھ ہے پاپ کا بوجھ کیوں نہ ہو چھے گھر کا ہے چھے کام کا ہے چھے کسی بھی بات کا بوجھ ہے وہ عیشو کے اوپر ڈالو اور پربو عیشو کہت اپنا بوجھ مجھ پر ڈال کبھی نہیں گبرانا وہ ہر ایک گبرات سے تو میں باہر کرے گا وہ ہر ایک گبرات سے باہر نکالے گا یعنی آپ گبرات سے باہر آنا چاہتے ہیں بوجھوں سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آج سارے بوجھ کو پربو اس مسیح کے اوپر ڈال دیں حالیلویہ پربو اس مسیح کو دے دیں حالیلویہ پربو کو دے دیں کہ پربو میں اپنا بوجھ تجھے دیتا ہوں میں اپنا بوجھ تجھے دیتی ہوں سے کہیں کہ پرمیسے مجھے کمفٹ دے اپنے بوجھوں کو پرمیسے دے دو وہ کہتا تم کمفٹ پاؤگے اپنے مند میں تم اپنے مند میں وشیرام پاؤگے پرمیسے دکھتے میں تمہیں وشیرام دوں گا چلے آؤ میرے پاس اپنے بوجھ کو لے کر دکھتے ہوئے دلوں کو لے کر کے اپنے پیڑاؤں کو لے کر کے جو سنسار سے تمہیں ملتی ہیں اپنے بوجھ کو لے کر جو سنسار تمہیں دیتا ہے وہ سب کچھ پربو یہ شمس چاہتے ہیں کہ اپنے 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 اس کروس کو یہ شکو دے دو حللویہ اپنے اس بوجھ کو یہ شکو دے دو اور اس سے کمفرٹ لے لو وہ کہتے ہیں مجھ سے لے لو مجھ سے سیکھو میں نمرو من میں دین ہوں اور تم جب ایسا سیکھوگے تم جب اس بوجھ کو مجھے دے دوگے تم اپنے من میں وشرام پاؤگے پربو کہتا میں تمہیں وشرام دینا چاہتا ہوں ہے بوجھ سے دبے لوگو ہے تھکے ہوئے لوگ جو بوجھ سے دب گئے ہیں پرمشب بلا رہا ہے حللویہ ہے تھکے ہوئے لوگ جو تھک گئے ہیں دعا کرتے کرتے تھک گئے کام کرتے کرتے تھک گئے بائبل پڑھتے پڑھتے تھک گئے جیون کو جیتے جیتے تھک گئے ہیں دھن کماتے کماتے تھک گئے پریوار کو چلاتے چلاتے تھک گئے پریوار میں ایسے لوگوں کو جو مرکتہ کا کھام کرتے ہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے پربوی شمسیٰ کہتے ہیں اگر تم تھک گئے ہو تو میرے پاسوں میں تمہیں احرام دوں گا میں تمہیں کمفرٹ دوں گا میں تمہاری چنتہ کرتا ہوں اور کوئی سنسار میں نہیں آکے اٹھا کے دیکھ لو وہ کہتا ہے تم جب آوگے سمپون مند سے میرے پاس آوگے تو تم اپنے مند میں وشرام پاؤگے اس وشرام کو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ وشرام پربوشمسیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں حاللویہ اپنے فکس کو بنائیں اپنے فکس کو بنائیں حاللویہ اپنے فکس کو بنائیں حاللویہ اوہ کروسی ہی ہے تیرا نسان آگے بڑھے زوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی یہ شو ہے تیری چٹان کروس ہی تیرا نسان تیرے لیے ہی وہ آیا جگت میں تجھ کو بچانے کو تیرے لیے ہی وہ آیا جگت میں تجھ کو بچانے کو تیرے لیے ہی یہ شو نے کھولا تیرے لیے ہی یہ شو نے کھولا مکتی کے دوار کروسی ہے تیرا نسان تو آگے بڑھے زوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی یسو ہے تیری چٹان نیا میری مجیدھار میں ڈوبی کون لگائے گا پار نیا میری مجیدھار میں ڈوبی کون لگائے گا پار کون لگائے کون لگائے کون لگائے تیرے لیے ہی وہ آیا جگت میں تجھ کو بچانے کو ہاں پربو انگیکار کر کے میرے لیے آیا ہے میرے لیے ہی وہ آیا جگت میں مجھ کو بچانے کو میرے لیے ہی یسو نے کھولا میرے لیے ہی یسو نے کھولا مکتی کے دوار کو کروسی ہے میرا نسان آگے بڑھے زوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی یسو ہے تیری چٹان نیا میری مجیدھار میں ڈوبی کون لگائے گا پار کوئی بھی سنسار میں ایسا نہیں ہے جو آپ کے دکھوں سے آپ کو پار کر دیں کوئی بھی ایسا جن نہیں جو آپ کو اس مارگ پر لے جائے جو بھلائی کا مارگ ہے آج سنسار میں ہم دیکھتے جب آپ بھلے کام کرتے ہیں جب آپ اٹھتے ہیں اوپر اٹھتے ہیں آپ کا پڑوسی ہی آپ کو ایرشہ کر کے آپ کو گرانی میں پیسہ لگا دیتا ہے اپنا دھن خرچ کرتا کہ آپ گر جائیں اپنا پورا جان لگا دیتا کہ آپ برباد ہو جائیں مگر خدا آپ کو پریم کرتا ایرشہ مسیح اپنی جان لگاتا نہیں ہے ایرشہ مسیح اپنی جان دے دیتا ہے آپ کے لئے کہ وہ آپ کو بچائے جائیں حالیلویہ اپنی جان دیتا ہے وہ جان لگاتا نہیں لوگ تو جان لگاتا ہے اپنا دھن لگاتا ہے آپ کو برباد کرنے میں آپ کو گرانے میں حالیلویہ آپ کو نیچہ دکھانے میں جان لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو بنانے میں جان لگا دیتے ہیں مگر یہ سمسی جان لگاتا نہیں آپ کو بچانے میں وہ اپنی جان قربان کرتا ہے وہ اپنی جان دے دیتا ہے حلالویہ وہ اتنا پیار کرتا ہے آپ سے حلالویہ تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیری مہیم آج کے صبح کے لئے آج کی صبح پرمیشن پتہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں پرمیشن کہ خدا اس جان دینے کے لئے جو آپ نے میرے لئے جان دی ہے پرمیشن آپ نے ہم سب کے لئے اپنے پرانوں کو دیا پرمیشن اس کے لئے ہم سکر گجار ہیں کیونکہ اس سے تُو نے اس پوتر لہو کے دوارہ اس قیمتی بے سکیمتی لہو کے دوارہ ہمیں پرمیشن اپنا لہو دے کر کے ہمیں خرید لیا ہے پرمیشن اب ہم سنسار کے نہیں سنسار سے الگ یہ لوگ ہیں پتہ پرمیشن ہم آپ کے اندی جی پرجائے ہیں آپ کے اندی جی بھومی ہیں پتہ پرمیشن پتہ ہم سنسار میں اس شیطان کے وسمی نہیں ہے ہم گلام نہیں اس کے پیتا پرمیشن جو پاپ کرتے ہیں پاپ کا گلام ہے پرمیشن ہم پاپ سے ازاد کے لوگ ہیں گلام سے ازاد کے لوگ ہیں پرمیشن جو سنسار کے بات ہیں سنسار کا گلام ہے پرمیشن آپ نے ہمیں اس سے الگ کیا ہے پرمیشن ہم نیج پر جائے ہیں تیری ہم نیج بیٹے نیج پتر اور پتری ہیں پرمیشن آپ نے میں پتر اور پتریہ کر کے سمبودیت کیا ہے آپ نے پتر پتریہ کر کے ہمیں بلایا ہے پربو آپ نے میں ٹھہرایا ہے کہ پرمشہ پتہ ہم ان دشت کے کاموں کو نس کرسکے پربو اپنے زندگیوں سے ان سانپوں کو اور اس ادھرمک تک کے اس للکار کو نس کرسکے پربو اور تیرے نام کا جھنڈا اونچہ اٹھا سکے پربو ہم تیری مہمہ کرتے پربو ہم بل دے بل دے پربو جو نربل ہیں پرمشہ انہیں بل دے جو مانگ رہے ہیں سمیں انہیں بل دے پربو تاکت دے پربو بھر دے اپنی پوتر آتم کی سامر سے پربو اپنی سامر کو بھر دی جو پتہ پرمشہ اور پرمشہ ہر ایک کا جن موک کھل جائیں ہر ایک جن کا موک کھلے خدا وند خدا وند خدا اپنی روشنی سے بھر دی جو اپنی برکت سے معمور کریے پربو اپنی روحانی طاقت سے بھر دی جائیں کہ بھور کے سامر پربو پتہ پرمشہ کوئی بھی کبجہ ان کے اوپر کام نہ کریں پربو جی پاپ کا قبضہ ان کے اوپر رہے پربو جی پاپ کی پرودہ سے چھڑھا جائے پاپ اور گندگی سے گلت سنگت چھڑھائی جائے پیتا پرمیشه ہر ایک ہے جیواند میں اچھے سنگت یہاں جائے پیتا پرمیشه خدا پرمیشه آپ کے مہمہ کرتے پربو جی پیتا پرمیشه مینا無ی venues دیکھتے پرمیشه پرمیشه مجھے میں آپ سے ویتی قطوان آج پیتا پرمیشن کممن تیری اور لگنے پائیں پربو حاللویا حاللویا ربا شندر لبا پربو ان کممن لاغے ییشو جی کے دھیان حاللویا ییشو جی کے دھیان میں ان کممن لگیں پربو یہ دھیان کو کیندریت کریں پربو پتا تیری محیمت کرنے پائیں پربو پتا پرمیشن پتا آپ ان کی زردوں کو جانتے آپ کا وچند کے دویرے راج کی کھوچ کر ساری وستویں مل جائیں گی آپ کے راجے کو کھوجنے والے بنے پرمیشن پتا پرمیشن آپ کے دوتھ ان کے بنداروں کو بھرتے چلے جائیں حاللویا پربو جب یہ آپ کے مرگوں کو کھوج رہے آپ کے مرگ کی کھوج کر رہے چنتہ کر رہے آپ کے راجے کو کھوج رہے پربو جی اسی سمیں پربو آپ کے دوتھ ان کی برپائی کریں پرمیشن ان کے جیون میں بھرپوری دے پیدا ان کے کاموں کو کریں خدا وندر ان کے لئے انتظام کریں ان کے کھانے کا ان کے پینے کا ان کے رہن کا ان کے سین کا ان کے دھن کا پیدہ پرمیشہ ہر بات جو پریابت ہے اے خدا تیری اور سی وہ ملنے پائیں ربا شطر علبہ ربا شطر علبہ خدا ون خدا آپ کی مہمہ کرتے ہیں عللویہ ربا شطر علبہ عللویہ تینکی لور جیزہ ساللویہ اے خدا ون خدا تو ہے سنتا دعا تو تسلی میری تو فکر ہے میرا اے خدا مند خدا تو ہے سنتا دعا تو تسلی میری تو فکر ہے میرا اے خدا مند خدا تیرا بیٹا ہوں میں اور ہے کل بھی ہوں کلوری کے خدا تو میرا امیت ہے تیری بیٹی ہوں میں بہنے بولے اور تیری کلیسیاں بھی ہوں کلوری کے خدا تیری بیٹی ہوں خون یہ شہو مجھے روز یوں ہی دھوتا رہے میں خدا مند کہوں یہ فکر ہو میرا اے خدا من خدا تو ہے سنتا دعا تو تسلی میری تو فکر ہے میرا اے خدا من خدا اللیلویہ دھنیواد کرتے ہیں اسے کہے پربو میں تیری بیٹی ہوں میں تیری کلیسیاں ہوں میں تیرا وہ جھونڈ ہوں جس پر تیری آنکھیں لگی ہوئی ہے میں تیری وہ کلیسیاں ہوں جسے تو اٹھانے والا ہے جسے تو لینے آنے والا ہے جس کے لئے تو دوسری آگمند کے لئے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو خدا اور پرمیشہ تو میرا مکشن ہے تو میرا مقصد ہے پربو میرا جینے کا کارن ہے میری رہنمائی کرنے والا میرا پرمیشہ اللہ لیلویہ جب میں تیری اور آنکھ کو اٹھا تو پربو خدا میں پرمپردہان کو دھنے کہتا ہوں میں پرمپردہان کو دیکھ پا تو خدا مند جو جیویت ہے جو مہیما میں ویراجمان ہے پربو خدا جو پیڑی سے پیڑی تک بنا ہے پیدا پرمیشہ وہ سیناؤ کا یہ ہوگا وہ اسرائیل کا خدا وہ میرے بیچ میں میری چنتہ کرتا ہے میں اس سنسار میں میری چنتہ کرتا ہے پربو میں نے نواد کرتا ہوں پیدا پرمیشہ ایک دن آئے گا میں اسے بھیٹ کروں گا ایک دن آئے گا پربو مجھے پویتر کر میں اپنے پرمیشہ سے پرمپردہان پرمیشہ کو دیکھوں گا سنگھ آسان پر اور میں اسے بھیٹ کروں گا میں اپنے سارے دکھ کی باتیں اپنے سکھ کی باتیں اسے مند کھول کے کہوں گا پربو اس دن میرے سارے پرشنے ختم ہو جائیں گے دن میرے سارے باتوں کا جب آپ مل جائیں گے پربو وہ دن میرے کرانہ چلا جائے گا جب میں پرمپردہان سے ملوں گا جب میں ایسیو سے ملوں گا میرا رونہ چلا جائے گا میری آنسوں پہنچ دیا جائیں گے میرے دکھ درد ختم ہو جائیں گے پربو پیدا پرمیشہ تیری محیم آم کرتے ہیں پرمیشہ باتا ہلیلویٰ میں ان کے فائدر میں سر اٹھا کے جی سکوں گا پربو تیری مہمہ میں کر سکوں گا میں اس بھاگ کو جو میرے لئے رکھا ہے پربو میں اسے اپنے جیون میں لے سکوں گا خدا تیرا دھنیواد کرتے ہیں ہاں لیلویا پربو دھنیواد دیتے ہیں ہاں لیلویا پربو میرے نام جیون کی پوسک میں لکھ دے پربو پربو اس مسیح تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشہ پویتر آتمہ ہمارے منوں کو ٹٹول اور دیکھ ہم میں کوئی بوری روش تو نہیں ہے ہمیں یوگے بنا ہمیں پویتر لہو سے دو دیش مسیح کے لہو سے دو دیش کہ ہم اس کی یوگے بن سکے اور آس اس کو گرہن کرتے ہیں پربو ہم نے نواد کا تیان کی صبح میں خدا پربو ہم سب کو ایک مند کیا ہم سب کے اندر پر میں سب وہ پریم کو ڈالا اس پریم کو اتن کیا پرمیشہ دشکے دعارہ پربو ہمارے مدہ میں رہتے ہیں پربو ہمیں جوڑتے ہیں ہمیں ایک مند کرتے ہیں پربو ہمیں ایسا مند دیتے ہیں کہ ہم تیری شکشہ پر مند لگائیں خدا تیرے نام کی بہنی بہ کرتے ہیں دیا کر انگردی شمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین سب بولے آمین سب کے سب بولے آمین سب جن بولے آمین آپ ہی وہ کلیسیاں ہیں آپ ہی وہ لوگ ہیں جسے پرمیشہ بنا رہا ہے جسے سندر بنا رہا ہے جس کے جیون کو پربو تیار کر رہا ہے کہ آدویت ہے آگمن جب ہوگا ایسا مسیح کا آنا ہوگا ریپچر جب ہوگا پربو ایسا مسیح انہی لوگوں کو لے کے جائے گا جن کے ہاتھ اس کی جن کے چطر اس کی ہتیلی پر خودے میں ہیں جو دن رات اس کا دھنیواد کرتے ہیں جو اس کی اپدیسوں پر چط لگاتے ہیں جو اس کی بچنوں پر من لگاتے ہیں حالیلویہ جو اندکار میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان کی بات نہیں کرے پرمیشہ حالیلویہ لوگ کیوں ان باتوں کو سننا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ابھی سنسار میں جینا چاہتے ہیں وہ ابھی اور کہنا چاہتے ہیں کہ پربو میں اپنے گھر والوں سے ابھی ویدہ لے لوں ابھی میرے گھر والے تیار نہیں ہے مجھے چھوڑنے کو آج کیوں لوگ بچن کو سننا نہیں چاہتے کیوں ریپچر کو سننا نہیں چاہتے کیونکہ وہ سنسار میں رم چکے سنسار میں من لگا چکے ہیں وہ اس بات کو ایگری نہیں کرتے کہ یشو آئے گا وہ اس بات کو وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ریپچر ہوگا وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یشو آنے والا ہے اور جو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں ستی کو انکار کر رہے ہیں ستی ایک دن سامنے آکے کھڑا ہو جائے گا اور پویتر آتما انہیں نرطر کر دے گا پرمشک وچند کہتا ہے کہ وہ تمہیں دہار مکتہ اور پاپ کے وشن میں نرطر کر دے گا اور نرطر ہو جائیں گے لوگوں پاس جواب نہیں بچے گا لوگ مارے مارے فیریں گے چھاتیاں پیٹیں گے پربو ہمیں بچا لیں لوگ اگوہ کو ڈونڈیں گے نہیں ملیں گے انہیں ہالیلویا آج ان کا نا سننا ان کے لئے گھاتک ہو جائے گا آج جو وچند کو دھیان سے نہیں سن رہے ہیں ان کے لئے وچند نہ سننا گھاتک ہو جائے گا ان کے لئے دسا ایک مہاروک سے بھی جادہ ہو جائے گی ان کے لئے پیڑاؤں کا آرم ہوگی وہ رویں گے کرائیں گے چلائیں گے پہاڑوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپرا پڑو وچند کو ڈونڈیں گے بھوک اور پیاس ہوگی کیونکہ وچند کی پیاس ہوگی مگر پلانے والا کوئی نہیں ہوگا جیسے ایلیا نبی کا نالہ سوک گیا تھا پربو کہتا ہے یہاں سے اوٹ چلا جا سار پتنگرک ان کے نالے سوک جائیں گے ان کے جلد کی ندیاں سوک جائیں گی حالوے آج مت سن یہ وچند مگر ایک دن اس کا لیکھا دینا پڑے گا آپ کو آج مت بیٹھئے پربو کے بھوند میں مت بیٹھئے اس کی ارادنا میں آپ کو اس کا لیکھا دینا پڑے گا ایک دن مت سن یہ پرمشک اگوہ کی بات ایک دن آپ کو اس کا لیکھا پربو کو دینا پڑے گا میں پربو کداس آپ کو نیای کے سامنے کھڑا نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس سے روب روب کرانے چاہتا ہوں پرمشک تو آپ کو صد کرنا چاہتا ہے کہ دکھ اٹھا کے بھی آپ صد ہو جائیں مگر لوگا آج سنسار کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں صدتہ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں پویترتہ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں ان کی پیاس پویترتہ نہیں رہ گئی ہے پرمشک کہتا ہے تم انجاتیوں کے جیسے احمد بنو تم سنسار کی درست نہ بنو سنساری کے مسیحوں کے جیسے احمد بنو سنسار میں رہنے والوں کے میں جیسے احمد بنو پرمشک ایک ایک کو صد کرنا چاہتا ہے ایک ایک کو صد کرنا چاہتا ہے جو چوکتا نہیں وہ صد ہو جاتا ہے اور جو چوکتا نہیں وہ وچن کو سنتا ہے پڑتا ہے سمجھتا ہے گیان کو لیتا ہے وہ ٹیچنگ لیتا ہے وہ پراتنہ کرتا ہے وہ پواس کرتا ہے وہ پرمشات بنا رہتا ہے اور میرے کہنے کے دوارہ بھی پرمشک ہزاروں داسوں کے کہنے کے دوارہ بھی آپ وچن کو سنیں گے نہیں جو لوگ ناس ہونے کے لئے بنائے گئے ہیں جو ناس ہونے کے لئے یہ قصہ وہ کسی کے کہنے سے بھی وچن کو سننے گا نہیں ہلیلویا چاہے اس کے فائدی کی بات کیوں اسے دکھائی نہیں دیتی آج میں آپ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو پترس نے لکھے دی پترس کی دوسری پتری میں لکھے تھی اس کے پہلے عدی ہے کہ چودہ بد میں لکھے دی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس دیرے میں رہ کر کے اس سریر میں رہ کر کے تمہیں صدی دلاتا ہوں مگر ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا کہ میرے دیرے کے دن گرائے جانے کا سمسے گرانے والا ہے جیسے ہمارے پربوی سمسی نے مجھے پرکٹ کیا ہے وہ کہتا تھا مجھ چلا جاؤں گا پھر تمہیں کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا وہ کہتا میرے پوچھ کرنے کے بعد تم ان باتوں پر بنے رہو آج پام سنڈے ہے اور یہاں پر اپواس کا 28 دن ہے ہمارا خاللویہ مر جی آپ کے آپ خجور کی ڈالیا ہلا کرکی وہ توہار منانا چاہتی جو پچھلے سال بھی منایا تھا یا پھر پربو کی آواز کو سننا چاہتے ہیں جو تیار آج منائیں گے لوگ کلیسیاؤں میں خجور کی ڈالیاں لے کے جائیں گے وہ پچھلے سال بھی تو منایا تھا کیا ہوا پھر اس سے پہلے بھی منایا تھا اس سے پہلے بھی ہر سال اسے مناتے جا رہے ہیں سال در سال مگر کیا کچھ بدلاؤ آیا آپ کی لائک میں میں یہ نہیں کہہ رہا مناو مناو پر کیا بدلاؤ آیا میں آج آپ کو دو چیزوں سے جوڑنا چاہوں گا ایک تو یہی کی جو خجور کا تیوہا رہے اور ایک وہ کی یمنا کا پرکاشی توبہ کے دونوں پربو کا ایک میسیج دیتے ہیں دونوں پربو کی ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں آج میں پہلے سب سے پہلے میں آج بات کروں گا پام سنڈے کی پام سنڈے کیوں پام سنڈے بولا گیا یہ شمسی بائیبل کے انصار بائی میں میں لکھا کہ یہ شمسی یہ روشلے میں پرویش کر رہے تھے وہ آگند کا دن تھا کیوں کر رہے تھے کیونکہ وہاں کے لوگ جو تھے وہاں کے لوگ مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے کوئی مسیحہ آئے گا وہ ہمیں چھٹکارہ دے گا وہ اسرائیل کو اس کے راج کو فیعہ دے گا وہ راج کرے گا کر کے اور ہمارے راجیں بدل جائیں گے ہماری ویبستائیں بدل جائیں گے ہمارے دکھ درد بدل جائیں گے ہمارے حالات بدل جائیں گے وہ آسا درے بیٹھے تھے کہ مسیحہ آئے گا اور جب انہیں وہ مسیحہ مل گیا تھا جب انہیں پتا لگیا تھا یہ یہ شمسیح ہے جب وہ یروشلے میں جا رہے تھے مندر میں جا رہے تھے تو لوگ حسانہ کے نعرے لگا رہے تھے ڈالیاں بچھا رہے تھے وہ اپنے چتڑے بچھا رہے تھے اپنے کپڑے بچھا رہے تھے جو پہن رکھے تھے انہوں نے کرتے اتار دیئے تھے انہوں نے اپنے اپنے انگوچے بچھا دیئے تھے اپنے ڈالیاں کھیتوں میں سے کٹ کٹ کے بچھا دیئے تھے یہ شمس کے سواگت کرنے کے لئے ہاں لیلو یا آج بھی بہت سارے لوگ ڈالیاں بچھائیں گے مگر میرا سوال لیت ہے آپ سے ان کے پاس تو ڈالیوں کے علاوہ کچھ تھائیں گے تو بہت گریب لوگ تھے کیا آپ بھی گریب ہیں آج خالیلو یا جو لوگ آج ڈالیاں بچھائیں گے کیا وہ گریب ہیں آج اتنے ہی گریب ہیں کہ وہ چتڑے پہنتے تھے وہ چتڑی بچھا رہے تھے ہم بھی چتڑے بچھائیں گے ہم بھی یسو مسیق آدم ڈالیوں سے ہی کریں گے خجور کی ڈالیوں سے وہ تو کسان تھے سائد ماں کے وہ تو سائد کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور تھے کیا آج آپ مزدور ہیں کیا آپ آج اتنے ہی گریب ہیں کیا آپ کے پاس پربویش مسیقے انہوں نے ان کے ساتھ جو ان کے سمیں میں ان کی گریبی میں جو بیسٹ ہو سکتا تھا انہوں نے وہ بیسٹ کیا اور آج ہم اسی گریب کو اپنے جیون کا حصہ بناتے ہیں کیا ہم اتنے ہی گریب ہیں کہ ہم چتڑے بچھائیں پربویش مسیق کیلئے کیا ہم اتنے ہی گریب ہیں کہ ہم خجور کی ڈالیاں ہی بچھائیں یس یا نو کیا آپ گریب ہیں ہوں تو نہیں سچ مچ میں کیا ہمیں اس سے بڑھ کر کے ہمیں کچھ اور نہیں بچھانا چاہیے کیا ہمیں کچھ اور بڑھا نہیں کرنے چاہیے پربو کے لئے کیا ہمیں کچھ سندر نہیں کرنے چاہیے پربو کے لئے آج بہت سارے لوگ پھر خجور کی ڈالے خجور ملے نہ ملے ڈھونڈھونڈھ کے لائیں گے ایک خجور کی ڈالے لانے کے لئے سو روپے کے پیٹرول فوک کے آئیں گے مگر جائیں گے ہم اسی پرانے جمانے میں جائیں گے ہم اسی میں کیونکہ وہ ان کے لئے بیش تھا ان کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا ان کے لئے کوئی اپچار نہیں تھا وہ کوئی مارکٹ سے کچھ نہیں کری سکتے تھے ان کے پاس اتنا دھن نہیں تھا جتنا آج کے جمانے میں لوگوں پاس ہیں ان کے پاس کوئی ایسی بات یہ نہیں تھی کہ جو وہ کچھ اور کر سکتے تھے کیا ہم بھی اتنی مجبور ہیں کیا ہمارے پاس بھی آج مارکٹ نہیں کیا ہمارے پاس بھی دھن نہیں ہے کیا ہم بھی وہی چتھڑے پہنے کیا ہم بھی وہی کرتے اتار اتار کے ہم اپنے کپڑے اتار کے پربو کی مہمہ کر رہے ہیں آج میں تو کلیشاؤں میں نہیں دیکھتا کہ اپنے کرتے اتار کے بیٹھ جاتے ہیں آج میں تو نہیں دیکھتا کہ وہ کرتے اتار کے اسی طرح کا سواگت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا بیشت تھا ہمارا بیشت کیا ہے آج ہم پربو کو کیا بیشت کر رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس تو بھرپوری آنند کی بھرپوری ہے دھن کی بھرپوری ہے گاڑی کی بھرپوری ہے کھانے پینے کی بھرپوری ہے کپڑوں کی بھرپوری ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر کیا ہم اس پام سندے کو ج پربو کے آنے کا دن تھا جو پربو پرویش کر ہمارے دلوں میں ہمارے گھروں میں یروشلیم میں جو ویوستاؤں کو بدل رہا تھا جو اس مندر میں جا کر کے ان پیڑوں کو پلٹ رہا تھا ان یاجکوں کو ہٹا رہا تھا وہاں سے کہ تم نے اسے برباد کر دیا ہے اور اس نے اس کے سواگت میں کی راجہ بنے گا اس کے سواگت میں انہوں نے ایسا کیا کہ ہم اتنی گریب ہیں کہ ہم پربو ہمیں کیول خجور کی ڈالیاں دیکھیں گے سب جگہ ایک ہی پرچار دیکھے گا سب جگہ ایک جیسا ہی دیکھے گا مگر ڈیفرینڈ کیا ہوا پربو ہی سمسی کہتے ہیں کیا اسی دن ارے ابھی خجور کی ڈالیاں کے جورت کیا ہے کہ یہ سمسی تم مردوں میں سے جیو ٹھرو تو پیدا کے داہینے میں اٹھا ہوا ہیں وہ کہتا ہے بند کرو یہ ڈراما وہ تو آنے کی خوشی تھی لوگوں نے ستیوہر بنا دیا آنے کی خوشی آنے جاتیوں میں بھی ایسے تیوہر بنا دیا آپ نے بھی تیوہر بنا دیا کیا آپ فرق پڑتا ہے وہ گریب لوگ تھے جیادہ گریب تھے وہ کیا آپ بھی اتنے ہی گریب ہیں وہ سائد کسان تھے کیا آپ بھی ویسے ہی ہیں ان کے پاس ڈالیاں تھی اور کپڑے اور کچھ نہیں تھا کیا آپ کے آپ کے پاس بھی کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پربو کو دینے کے لئے اگر نہیں ہے تو منائی آپ کو جور لے کے جائیے منائیے پھر آپ کلی سے مجاتی اپنا کرتہ اتارے اور بچھا دیں آنچ اپنی چادر اپنا دوپٹہ لے اور بچھا دیں آنچ اور حقیقت میں منائیے پھر اسی طریقے سے اور کہیں کہ پرمیس ہم بہت گریب ہیں کہیں پرمیس ہمیں کچھ نہیں دیں آپ نے کہیں کہ پرمیس ہمارے پاس ریولیشن نہیں ہے پرمیس ہمارے پاس دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہم تیرا شکر نہیں کر سکتے اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے آج پرانی چیزوں کو اپنی پر اوڑ رہے ہیں جان بوچھ کے پر آپ میں سے کیا کوئی اتنا گریب ہے کہ کپڑے بچھا رہے ہیں انہوں نے اپنا بیشت کیا آج میں اور آپ جل کے پرم سندے ہے تو آج ہم کیا بیشت کرنا چاہتے ہیں پرابو کے لئے اپنا یادی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آج پام سندے ہے یادی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آج کے دن یہ سمجھ یروشلیم میں آیا تھا وہ یروشلیم پرمیسہ مندیر ہے میں اس کا مندیر ہوں اور پرابو میرے اندر آتا ہے آج کٹ کٹا رہاں میں اسے اندر لے رہا ہوں تو آج ہم اس کے لئے کیا بیشت کر رہے ہیں آلیلویا آج یہ شک پتہ کے دائنے جا بیٹھا ہے مردوں میں سے یہ اٹھا ہے لوگ اسی پرکریہ کو نہیں مارے ہیں آج بھی تو کیا ہم بھی خجور کی ڈالیاں بچھاتے رہے ہیں کیا ہم بھی خجور کی ڈالیاں ہی بچھاتے رہے ہیں اس سے آگے نہ بڑے کچھ بھی اس لئے لوگوں کی حالت کبھی نہیں ملدتی ہیں کیونکہ اپنے آپ بدلنا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ہم وہ ہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا ہم انہی کے پیٹرن پر چلیں گے ان کا پیٹرن تو یہ بھی تھا کہ وہ سیکھتے تھے بیٹھ کے ان کا پیٹرن تو یہ بھی تھا کہ وہ اپنے گروہوں کے ساتھ سمیہ بیٹھاتے تھے ان کا پیٹرن تو یہ بھی تھا وہ گھر گھر جا کے روٹی توڑتے تھے ان کا پیٹرن تو یہ بھی تھا وہ اپنی سمپتی دے دے کر کے دوسروں کی ہیلپ کریا کرتے تھے ان کا پیٹن تو یہی تھا کہ پرمشی کے ارادن میں ایک من ایک چیت ہو کر کے لولین ہو جاتے تھے وچن کو سننے کے لیے ٹھہرتے تھے دور دور تک وہ کلیساؤں میں کھٹا ہو جاتے تھے ان کا پیٹن تو یہ بھی تھا مگر آپ نے خجور کی ڈالیوں کا پیٹن تو اپنایا باقی پیٹن نہیں اپنایا آپ نے کپڑے بچھانے کا پیٹن تو اپنایا باقی پیٹن نہیں لیا آپ نے ان کا پویتر آتما کی آگ لینے کا پیٹن تو اپنا دیا مگر ان کے جیسے دکھ اٹھا کہ پرچار کرنا سو سمچار سنانا دور دور تک جانا وہ پیٹن کبھی نہیں اپنایا اور ہم کہتے ہیں یہ سچا پیار کرتے ہیں یہ سچے پیار کرنے والوں کو درسن ملنے لگ جاتے ہیں میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیا آپ اتنے ہی قریب ہیں آج بھی کہ آج اتنے ہی قریب ہیں کہ آپ پرابو کے لئے کچھ بیشت نہیں کر سکتے آپ اتنے ہی قریب ہیں کہ آپ کی مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے گلے میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بینک بیلنس میں کچھ نہیں آپ کے گھروں میں کچھ نہیں ہے آپ اتنے گریب ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس ایک کپڑا ہی ہے آپ کے پاس ایک کرتا ہی ہے جو آپ بچھا سکتے اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کرتا دینے کے باوجود آپ ننگے کھڑے ہیں کہ آپ ایسا ہی جو ہر منانا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا ہی پام سنڈے منانا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی ہیں یا پھر پرمون آپ کو بلیس کیا روز میں سنتا ہوں پچھلے چار سالوں سے جب سے وہ سنگریس لگا جب سے میں روز دیکھا I'm blessed لوگ کہتے ہیں I'm blessed میں بلیس ہوگی ہوں میں بلیسنگ ہوگی مجھے یہ دیا مجھے وہ دیا میری یہ پراتنوں سنی میری وہ سن لی مگر پام سنڈے کے دن خجور کی ڈالیا وہ بھی وہ ڈالیا جس کے لئے انہوں نے اس پودے کو لگائے بھی نہیں ہے وہ ڈالیا جو اپنے آپ جو پرمون نے لگایا پرمون نے دیا سب کچھ اپنا کوئی کچھ نہیں ہمارے پاس ارے وہاں تو کوئی اور پیٹن نہیں تو راستہ ہی نہیں تھا وہ مارکٹ نہیں تھی وہ کچھ کر سکتے وہ ایرسلیم کے باہر پڑے تھے گاؤں کے باہر تھے وہ لوگ اور آپ اس وچن کو سننا نہیں چھاتے پوکہ یہ وچن آپ کو سرو کرنا سکھا رہا ہے یہ وچن آپ کو دینا سکھاتا ہے مگر ہم لینے والا وچن سکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا ہم نے وہ وچن پڑا پترس نے بھی تو بولا تھا پائی صاحب ہمیں کیا ملے گا ہمیں یہ ملے گا ہمیں وہ ملے گا ہمیں تو پاسٹر ایسے ملے کہ پاسٹر جی کہتے آ جاؤ تمہیں سب ملے گا آؤ تم میری سنو میں پراتنہ کو تمہارے یہ کام ہو جائیں گے میں پراتنہ کو تمہیں مرویجہ لگ جائے گا میں پراتنہ کو تمہیں یہ مل جائے گا میں پراتنہ کو تمہیں دھن مل جائے گا میں پراتنہ کو تمہیں مرک کلمنی ہو جائے گی میں پراتنہ کو تم چنگے ہو جاؤ گے میں پراتنہ کو تمہیں دسائیں بدل جائیں گے تمہارے یہ ہو جائے گا ہم یہی تو سننا چاہتے ہیں وچن پڑی سننا چاہتے ہیں مگر آج کی بھور کے سمیں خود اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے جو کہتے ہیں ہاں پرابو میں یہاں پر موجود ہوں مجھے تیری بات سننی ہے پرابو خاللویا جیدی پاہم سڑھنے کی بات کرے وہی بیڑھ ان کا جزکار کر رہی تھی اور دوسرے دن وہی کروس پچڑا ہارے تھے اسے ان میں سے بہت سارے کروس پہ جڑ آنے والے تھے بہت سارے تھے ایک دن کے لئے جزکار اور باقی دن ہاں ہاں کار ایک دن کے لئے جزکار اور باقی دن ہاں ہاں کار برابو کو چھوڑ دو یشو کو کروس چڑھا دو آج کتنے لوگ ایک دن جزکار کرتے ہیں باقی دن ہاں ہاں کار کرتے ہیں میرے جیونے اداسی تھا ہم دیتے رہتے ہیں ہم اسے دیتے کیا ہیں پرابو کو کیا بیش دیتے ہیں آرے پاسٹر جی ہم دسوانس تو دیتے ہیں آرے آپ ایسے کہتے ہیں بول رہے ہو بھائی دسوانس دیتے ہو وہ تو خدا کی پرتشتہ کر رہے ہو اور وہ تو اس لئے دیتے ہو سوگو نہ دے رہے ہیں آپ کو جیدن آپ کو سیلری نہ ملو اس دن دسوانس دے کے دکھائیے آپ کو پتہ لگے کہ آپ پرمیشپردی وفادار ہیں میں ایک بھائی کی گھائی جانتا ہوں جس نے کرجہ لے کے بھی دسوانس دیا آج وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے ہماری چرچ کا میمبر ہے کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے مجھے کر رہا ہے اس کی پتنی کینیڈا میں وہ کینیڈا میں دونوں کام کر رہے ہیں پربو کی مہمہ کر رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گھٹی میں بویا انہوں نے پھٹے وچیتڑے نہیں دیئے پرمیشپو ان کے پھٹے والتے پر انہوں نے پربو کو بیہش دیا پام سندے یہ نہیں کہ تم خجور کی ڈالیا دیو پام سندے یہ نہیں کہ تم روحاراتی مچاتے رہو پربو کے سامنے آکے تم اپنے دکھ دردی پیڑا ہی لٹاتے رہو اور جب خوشی کا حصہ ہے تم کنارہ کٹ جاؤ جب دینے کی بار ہے تم کنارہ کٹ جاؤ چپربو کے کام کرنے کی بار ہے تم کنارہ کٹ جاؤ پام سندے ایسا نہیں تھا کہ ایک دن ججے کار کر کے باقی دن تم ہاں ہاں کار مچاتے رہو یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس کوئی فوکس نہیں جن کے پاس کوئی درسن نہیں تھا مگر یونہ نے ججے کار پہلے بھی کیا بعد میں بھی کیا کروس کی پاس بھی کیا اس کے بعد بھی کیا یہ شمر گئے جی اٹھے انہیں درسن دیا اس کے بعد بھی ججے کار کرتا خود جیل میں چلگا خود وہاں پہ بند ہے پتمش ٹاپو میں بند ہے پھر بھی ججے کار کر رہا ہے اپنے پیڑا کی اسے کوئی ٹینسن نہیں ہے اسے بس اس بات کا پتا میں نے پربو کو دیکھا میں نے پربو کے آواز کو سنا میں پربو کو بیش دوں گا اپنی سانس کے انتیم سمیں تک بھی اسے بیش کر کے دوں گا آپ کیا سوستے ہو پرمشہ دائنی اور نہیں بیٹھا ہوگا خالیلویہ اور ہم وچھا نہیں سننا چاہتے کیونکہ یہ پاسٹر جو تھیج پال ہے یہ تو دینے کے بارے میں بولتے ہیں ہمیشہ پاپو کے بارے میں بولتے ہیں ہمیشہ ہم اسے کہتے ہیں دو 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 کتنا آتا ہوگا ان کی پاس کتنے دھیر لگ گئے ہوں گے تو پیسے کہا ہمیں پیسے نہیں کمان رہے ہیں ہمارے پاس آتمائیں بچ رہی ہیں سول بچ رہی ہیں پشتاب آ رہا ہے لوگوں کا خدا کا کام ہو رہا ہے بوند بن رہا ہے بیٹھنے کی جگہ بن رہی ہے پرمشہ کا کام ہو رہا ہے وہ کیٹیں نہیں بھری جارہی ہیں چکن نہیں کھایا جارہا ہے خدا کا کام ہو رہا ہے خدا کا کام ہو رہا ہے آج کام سنڈے ہے آج جب آپ کلیسیاں میں جائیں گے آج کیا آپ اسی پیٹرن کو اپنائیں گے دکھائیں گے کہ میں گریب ہوں یا پھر الگ سے انوالپ لے کر جائیں گے آپ اور پاسٹے کے سامنے جائیں پاسٹے جی یہ ہے یہ کیا ہے پاسٹے یہ پام سنڈے ہے پام سنڈے کا گپٹ ہے جو میں یہ شکو دینا چاہتا ہوں یہ پام سنڈے کا گپٹ ہے انہوں نے تو خجور کی ڈالیاں دیتی میں اتنا گریب نہیں کہ میں خجور کی ڈالیاں دوں میرا بیشت یہ ہے کہ میں یہ بیشت کرنا چاہتا ہوں پرمیشہ کے لئے اس نے مجھے چھوڑایا اس نے مجھے یہ کیا اس نے جو پاپوں سے نکالا اس نے میرے گناہ معاف کیے وہ میرے لئے مرا کروز پر وہ کھراتا رہا میرے لئے اور اتنا سب کچھ درد اس نے میرے لئے سیا میں کیوں بیشتیں کروں یہ پیکٹ میں جو ہے یہ میرے لئے گھون کے لئے بیشت ہے میرے ساتھ میرے حساب سے بیشت ہے کیونکہ میں وہ چتھڑے پہننے والا میں اتنا گریب نہیں ہوں کہ میرے پاس دوسرا کرتا نہ ہوں میں اتنا گریب نہیں کہ پرمیشن مجھے گھٹی میں چھوڑا ہوں میں اتنا گریب نہیں کہ میں بلیس نہیں ہوں میں پرمیشن سے یہ پیکٹ اس لئے دے رہا ہوں کہ پرمیشن مجھے اس یوگے منائے میں خجور کی ڈالیو سے کہیں ادھیک دے سکتا ہوں میں اسے ایک پھٹے وہ چتھڑے سے کہیں ادھک پرمیشن کے پرتشتہ کر سکتا ہوں یہ میرا پام سنڈے ہے یہ ہے میرا بیشت والا پام سنڈے میں اس طرح کا پام سنڈے نہیں منانا چاہتا میں آج نئی نیم کا بندہ ہوں ہم نئی نیم کے لوگ تو کہتے ہیں ہم نئی نیم کے ہو تو ہم پرانی نیم کا نہیں ہم نئی نیم کا یہ پام سنڈے منانا جو پرمیشن ہمیں بیشت دیا ہم اس خوشی کو منائے اسے جاہیر کرے جو ہمارے حالاتوں کو بدل رہا ہے جو ہمارے اندر کئی آجکوں کو بدل رہا ہے جنہی آجکوں سے ہم بدے پڑے ہیں جہاں ہمارے حالات نہیں بدل رہے ہیں جہاں پر ہم ٹوٹ رہے ہیں جو ہمیں کھا رہے ہیں جھوٹی سکشہ دے کر کے بری سکشہ دے کر کے جب ہم بات کرتے ہیں بدلاؤ کے بدلاؤ ہے نہیں ہے پرمیشن جب ہمیں انہیں چھوڑانے کے لیے چھے آجا کہ تیرا بدلہ آو لارہا ہے تب ہم کیوں نہ خوشی نہ آئے تب ہم کہتے ہیں یہ پاس دوتا ہے ایسے وچن سناتے ہیں ہالیلویہ کیا بھی یہیں پارے کتنے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جائیے 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 انظار کریں آپ کے لوگ ہالیلویہ انظار کریں devil کا آتما کھڑا ہوا پرمشہ کا وچن کہتا ہے وہ دوار پر کھڑا ہوا ہے جو صد نہیں ہے اس کے نگاہ اس کی اور پرکھنے والا پرمشہ کا وچن کہتا ہے کہ پرکھنے والا کھڑا ہوا ہے پرکھنے والے نے کسی کو نہیں چھوڑا پرکاشتوا کیا کہ پہلے ادھیائی میں پرمشہ کا داس کیا کہہ رہا ہے پرمشہ کا داس کیا کہہ رہا ہے اوہ میں نے اسے دیکھو اس کی آنکھے آگ کے شولہ کی مانی دے وہ کہہ رہا ہے میں کیوں نہ پربو کو کہوں میں کیوں نہ پربو کا نام جپوں میں کیوں نہ کروں کہ پرمشہ کے جے جکار میں کیوں نہ اس کی دوہائی دوں میں کیوں نہ اسے بھیٹے چڑھاؤں میں کیوں نہ اس کی پرتیشتہ کروں میں اپنے جیون کو کیوں نہ خرچ کر دوں اس کے لئے میں اپنی آتما کو کیوں نہ اس کے لئے بوڑھا لوں پولوس کیا کہتا ہے میں یسو کے ساتھ چڑھا دیا گیا پروس پر میں اس کے لئے مارا گیا اس پاپ کے لئے مر گیا یسو کے ساتھ اور جب یسو کے ساتھ مر گیا اب جو مجھ میں جیوی تھے میں نہیں ہوں اب یسو مجھ میں جیوی تھے اب یہ شکے ریولیشن مجھ میں جیویت ہے اس لئے جب وہ جیویت ہوا اس نے ایک پرکاشن دیکھا آج میں پرکاشن کی بات کر رہا ہوں آج میں درسن کی بات کر رہا ہوں اور درسن کی بات وہ یہ درسن انہی کو ملتے ہیں جن کا پریورتن ہونا جن کا جیون پریورتن ہوتا ہے دمشق کے راستے میں دمشق کے راستے پریتوں کی کام میں لکھا دمشق کے راستے میں وہ جا رہا ہے ایک برے برے باری 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 بار آیا کہ ہمارا جیون پریورتی تو گیا آلیلویا اور اس نے ایک نئی دیشتے دی ایک نئے مارک دے دیا اور اوہ دن سے آپ گالیاں دینا بند کر کے یسو یسو جبنے لگئے اوہ دن سے آپ کڑھا ہاتھ بند کر کے دنے والے بن گئے اوہ دن سے آپ کے جیون کا درسن کا مہتو بدل گیا آپ درسن کے مہتو کو جانے رہے گے آپ کا فوکس بدل گیا آپ مارنے والے تھے آپ پٹنے والے بن گئے آپ گالی دینے والے تھے آپ دوسرے کو بلیسنگ کرنے والے بن گئے آپ گریب تھے آپ امیر ہو گئے ہیں پھٹے ہوئے چتڑے کی حالت میں تھے آپ پھٹے ہوئے نہیں پہنتے مگر وہ درسن پولوس کہتا اب کیوں میں بدل گیا کیونکہ اس لئے بدل گیا کیونکہ اب یسو مجھ میں جندہ ہے وہ بدلنے والا میرے حالات اندر رہ کے کام کرتا ہے اس لئے آپ کے حالات بدلیں اس لئے آپ کی گریبی بدلی ہے اس لئے آپ چنگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا دمشہ کے راستے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تُو کون ہے پربو کیا آپ نے کبھی بات کری پربو سے ایسے کہ تُو کون ہے پربو تُو کون ہے پربو وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے کون ہے جس کے پیچھے تنی بھیڑ آرہی ہے اور بھیڑ کیا کرتی حسانہ جو پربو کے نام سے آتا ہے وہ ججکار کرتے باقی ہاں ہاں کار کرتے تھے آج لوگ ہاں ہاکار کر رہے ہیں سنسار میں کیسے ہاں ہاکار اسپادان میں پڑی ہائی 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 مر گئی مر گئی گر گئی بچا لو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر 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 ہاں ہاکار مچا رہے ہیں آج لوگوں کی ہاں ہاکار ہے سنسار میں ہاکار مر گئی کرونا میں مر گئی اس میں مر گئی اس میں مر گئی میں خدا کے لوگ ججے کار کر رہے ہیں خدا کہ لوگ کی پاس سبح سندے سے خوشکبری ہے درسن ہے ریولیشن ہے انہیں پتہ یہ شجی اٹھا ہے یہ سب گدے پہ نہیں بیٹھا ابو سنگ آسن پہ بیٹھا ہے مگر لوگ آج اسے گدے پہ بٹھائیں گے لوگ آج اسے گدے پہ بٹھاتے ہیں آج کیاں پام سندے کی دن اسے گدے پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اس کے سامنے خجور کی ڈالیاں بٹھاتے ہیں اس کے کپڑے بچھائیں گے ایک جھوٹ کا پردرسن لے کے چلتے ہیں ایک جھوٹ کو جو جھوٹ جو اب ستے نہیں ہے وہ ستے تھا کیونکہ وہ ستے گریب تھے مگر آج ہم گریب نہیں ہے مگر ہم آج خجور کی ڈالیاں بچھائیں فٹے حال دکھا کے ہم جھوٹ دکھا رہے ہیں ہم ہاں ہاں کار کر رہے ہیں بیماری سے بچنے کے لئے ہاں ہاں کار کر رہا ڈوکٹروں کے پاس پڑے ہیں سپتالوں میں پڑے ہیں تانتریوں کے پاس جا کے چلا رہے ہیں چرچوں میں آ رہے ہیں تھکھ ہار کے آ رہے ہیں لٹ پٹ کے آ رہے ہیں ہمارا سارا برباد ہو گیا ہم نے تانتریوں کے پاس ان لاکھ روپے لوٹا دیئے ہم نے ڈوکٹروں کے پاس تنی لاکھ روپے لگا دی کچھ نہیں ہو پائی صاحب تم کچھ کر سکتا تو تو کرو اور وہاں پہ آ کے چیکھ رہی دوست آٹمائن نکل رہی ہیں اصلی لوگ تو وہاں نکل رہے ہیں اور پھر جب باری آتی ہے پھر کہہ دے پائی صاحب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں خدا کو دینے کے لئے خدا کو دینے کے لئے لوگوں پاس جیون بھی نہیں کہ اپنا جیون بھی سوپ سکیں یہ ایک حقیقت ہے مگر اس ویقتی نے اس ویقتی نے جو مارنے جا رہا تھا اس پول اس ساؤل نے اس ساؤل نے اپنے آپ کو اپنے نام کو بدلنا بھی پسند گیا ربو تم مجھے ہی نہیں میرے نام کو بھی بدل دے میرے اس چھاپ کو ہی بدل دے جو میرے نام پر شراب ہے وہ ہی بدل دے میرے جیون کے کریکٹر کو بدل دے کیونکہ پہلا ساؤل جو راجہ ہوا تھا وہ بدل نہیں پایا اس کے نام کو پریورتت کہہ دیا پر بوئیس مسیدہ یہ شکعانہ آپ کے لائف میں یدی پریورتت نہیں ہے آپ کے لائف کا تو یہ پام سڈی آپ کے لئے بیکار ہے اس کے ریولیشن آپ کے لئے بیکار ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدل پائیں آپ اپنے کریکٹر کو نہیں بدل پائیں آپ اپنے چھوری کرنے کی عادت کو نہیں بدل پائیں آپ اپنے چھلکپٹ کو نہیں بدل پائیں آپ پربو کے بچن کو انکار کرنے سے نہیں بدل پائیں آپ یشو کے سنگتی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ بری سنگتی کو حالاتوں میں چلتے ہیں آپ پرمشہ بچن کو کہتے ہیں تو میں پربو سے بہت پیار کرتا ہوں مگر جہاں بچن ہو رہا رہتا ہے وہاں ٹھہرتے ہی نہیں آپ تو آپ کیسے پربو سے پیار کرتے ہیں وہ انکاؤنٹر اور وہ پرمشہ کا ریولیشن وہ درسن کیا کہتا ہے ایک درسن ملا ایک درسن ملا پولوس کو کیا کہتا ہے یہ بات مجھے پربو سے پہنچی ہے کونہ ہے پربو ڈائریکٹ اس سے بات کر رہا ہے پرمشہ ڈائریکٹ یونے سے بات کر رہا ہے یونہ کہہ رہا ہے میں نے پربو کو دیکھا ہے میں نے دیکھا اس کے پیرو کو جو پیتل کے سمانے سودھ سودھ پیتل کے سمانے اس کے آنکھے آگے کے سولہ سے دھتکتی آگے کی طرح بھری ہوئی ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اور جیسے میں نے اسے دیکھا اس کی روشنی سے اس کی اپستی سے اس کی پریزنس سے میرے جیمن کی اپستیتی کا حالات بدل گئے اور میں مردہ سا اس کے پیرو کے اوپر گر پڑا کئی لوگا جب کھلی سمجھاتے ہیں نا تھکے ہوئے ہارے بوجھ کے مارے لوٹ پیٹ کے ہاتھ ہیں اور جب پاسٹر لوگ دعا کرتے ہیں ہم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ وہیں کے وہیں گر جاتے ہیں کارن کیا ہے پرمیشی پریزنس اتنی بہنکر خطرناک ہوتی ہے کیونکہ جنہیں سکون لانے کے لئے انہیں بدلنے کے لئے انہیں اس نیند میں ڈالتا ہے پرمیشی جیسے آدم کو گہری نیند میں ڈالتا ہے اس کی پسلی کو نکال کے اور وہاں پر اوپریٹ کر دیا پرمیشی انہیں اوپریٹ کرتا ہے اس سمیں اس کی آنکھوں کا اوپریشن کیا پرمیشن نہیں پولوس کی آنکھوں کا اوپریشن کرکو سے ساول کی آنکھوں کا اوپریشن کرکو سے پولوس بنا دیا کہ جو تُو دیکھ رہا تھا وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھ میں تجھے تیرے بائبل آپ جب پڑھیں گے ساپ ساپ دیکھیں اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گر پڑے پولوس کی آنکھوں سے چھلکے سے گر پڑے وہ چسمہ جو شیطان نے اس کے اوپر لگایا تھا وہ چسمہ جو اس کے دھارمک ٹھیک داروں نے لگایا تھا جو اس کے اوپر گلت کرنے کے لئے پہنائے گیا تھا وہ اتر پڑا یشو کے آتے ہی یشو کی پریزنس میں آپ کے گندے کی اتر جاتی ہیں یشو کی پریزنس میں آتے ہیں آپ کے دشتات میں ہی باگ جاتی ہیں یشو مسیح کے پریزنس میں آتے ہی آپ کے کرم سیدھے ہو جاتی ہیں یشو مسیح کے پاس آتے ہیں آپ کے من دھل جاتے ہیں بیر چلا جاتا ہے بھاو چلا جاتا ہے کڑوات کی بڑھتی چلی جاتی ہیں آپ کے جیون کے کوویچار چلے جاتے ہیں گنگی چلی جاتے ہیں ویچار کی باتیں دور ہو جاتے ہیں یشو مسیح آپ کو پویتر کرتا ہے اگر حسانہ کے نعرے لگانے تو اب لگاؤ کہ ہاں پرہو میں حسانہ کہہ رہی ہوں کہ تُو نے میری جان بچائی میں حسانہ کہہ رہا ہوں کہ تُو نے میرے پاپوں کو دور کر دیا تُو وہ راجہ ہے جو ازرائل کا راج مجھے پھیرا تُو نے مجھے اپنے پریہ پتر کے راج میں سامل کیا ربو یہی میرے لئے بہت بڑا ایک پام سرلے ہے آج خجور کی ڈالیاں لکھ جانا چاہتے ہیں کوئی نہیں روکے گا آپ کو اور پاسٹر بھی خوش ہوں گیا آپ تو ہرا ہی ہرا ہرا سب کچھ ہرا ہرا پر باقی دن میں سوکھا ایک دن ہر ہی گھاس دکھ رہی ہے ایک دن چرچ میں ادھر بھی ہرا ادھر بھی ڈالیاں ادھر بھی ڈالیاں چرچ کو ہرا بھرا ایک جسٹ من گئے جسٹ ہو گئے جسٹ آج ایک جسٹ مندنے والا ہے مگر وہاں خدا ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آج وہ گدھے بھی نہیں وہ سنگازن پر بیٹھا ہو اوپر یہاں چرچ میں جوئے اور آج کھانا ہوگا پینا ہوگا پاٹی ہوگی شاٹی ہوگی پیٹر سیٹر پی کے تر پڑے ہوں گے جمعہ نام پیٹر سیٹر ہے وہ پی کے تر پڑے ہوں گے پی رہے ہوں گے دارو کی بوتلیں اور گڑ فرائیڈزیں رو رہے ہوں گے اسٹر کو پھر سے پینا ہے ہوں گے پھر سب ورٹون ہونا میں آپ کو ایک ہی سوال یہ کرنا چاہتا کیا آپ وہ ہی دور آنا چاہتا جو پچھلے سال دور آیا تھا پچھلے سال بھی تو خجور کی ڈالیاں لے رہی تھی تو کیا بدلہ آیا کیا بدلہ آپ کی زندگی میں کیا آپ نے اس سمیں بھی آپ نے چتڑے چڑھائی تھے کیا آج بھی چتڑے کی لائے کی ہیں کیا آپ پرمیشن آپ کو کوئی بلیس نہیں کیا کیا آپ پرمیشن آپ کو بلیسنگ دی نہیں ہے کیا آپ پرمیشن آپ کے جیون کو نہیں بدلہ ہے کیا آپ کے جیون میں آج بھی گھٹی ہے کیا آپ کے اوپر آج بھی کرجے ہیں کیا آپ بھی آپ بکشا مانگ مانگ کر کے کھا رہے ہیں کیا آج بھی آپ گھٹیوں میں ایسے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں آپ اسی یوگ کے ہیں کہ آپ جھوٹن کے رہے ہیں کیا آپ کو پرمیشن اسی یوگ کے چھوٹ رکھا ہے وہ تو مجبور تھے وہ تو جائے نہیں رہے تھے اندر ایٹر نہیں تھے مگر آپ کے لئے تو بھاون میں ایٹر کا گیٹ کھول رکھا ہے وہ پردہ ہٹا دیا گیا وہ یاجک ہٹا دی گئے وہ بھرمانے والے یاجک ہٹا دی گئے وہ پیٹو یاجک ہٹا دی گئے وہ کھان پان کرنے والے یاجک ہٹا دیا جو تمہیں گشنے نیجے جو جاتی پاتی کا سمبن رکھتے تھے اب تو وہ ہٹا دی گئے اب تو کوئی بھی کسی بھی جاتی کا کسی بھی بھاسا کا کسی بھی درم کا کسی بھی دیش کا کلی سے ہمیں جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے لئے کوئی پردہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر کیا آج ہم وہی پام سنڈے وہ خوشی کا دن آج اسی طریقے سے ہم مناتا چاہتے ہیں لوگ آئیڈیاں لگا لیتے ہیں اور نکل لیتے ہیں یہ پاسٹر پرچار کا یہ بھیٹ مانگے گا مجھے نہیں چاہیے پھر کیا تو خدا کو کیا کر رہے ہیں یہ کھرا وچن ہے کھرا وچن کھرا ایک دم کھرا وہ کہتا ہے اس کی آنکھیں آگے کے شلعہ کی مانید ہے اور میں اس لئے اس کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے چھوہا ہے میں نے اس کی بنائی مچھلیوں کو کھایا ہے میں نے روٹیوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے مرکلوں کو دیکھا ہے میں نے چمنتکاروں کو دیکھا ہے وہ یہ ہونا کہتا ہے یہ ہونا کیا کہتا ہے اگر ہم اس کا پہلا دہائی پرکاشت واقعے وہ اپنے ہاتھ میں سات تارے لیوے تھا ایک تارے کا جو آکار ہے وہ ہمارے پرتوی سے بڑا ہے سوچئے اسیشو کا ہاتھ کتنا بڑا لکھا ہے یہ ہونا چھوٹا نہیں ہو گیا کیوں آپ کا چھوٹکارہ نہ کرے آپ کو دھار نہ دے سکیں آپ کی بیماری کو دور نہ کر سکیں آپ کے مند کو چنگا نہ کر سکیں ایسا ہاتھ ہے ہی نہیں اس کا ہاتھ تو اتنا بڑا ہے اس کے ہاتھ میں یہ ہونا کہتا ہے کہ میں نے سات تاروں کو دیکھا ایک تارہ ہمارے پرتوی سے بھی بڑا ہے اور سات تارے سات پرتوی کی برابر ہوں گے تو سات پرتوی کے اکار کے تارے اس کے ہاتھ میں تو اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے کتنا مان پرمیش وہ کہتا ہے وہ سورگوں میں نہیں سماتا تم میرے لئے کیسا بہند مناؤگے تم میرے لئے کیسا بہند مناؤگے وہ کہتا ہے کہ تم کیسا بہند مناؤگے میرا سورگ میرا سنگاستان ہے پرتوی میرے چرنوں کی چوکی ہے ہالیلویہ ہم تو اس کے چرنوں کی چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو اس مہان پرمیشہ کو کیول اس کی جھلک دیکھنے ماتر سے ہی آششت ہو جائیں گے لکھا اس کے مک سے دو داری تلوار نکلتے ہیں کون سی ہے وہ تلوار وہ تلوار ہے پرمیشہ کا وچھن پرمیشہ کی وانی وہ تلوار ہے پرمیشہ کے دیوے کلام یہ شماسی کہتا ہے جو میں پتا کو کہتے ہوئے سنتا ہوں وہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں پرمیشہ کی باتوں کو لے کر تمہیں بولنا اس کے مک سے دو داری تلوار اپیسیوں کی پتر اس کا چھٹوے ادیائے کے دسوے پت میں سائد لکھا کہ وچھن کی تلوار لے لو جو وہ تلوار لے لو جو پرمیشہ کا وچھن ہے وہ وچھن یشتو کے مک سے نکلتا ہے وہ وچھن نکلتا ہے یہ ہونا اسے دیکھ رہا ہے اور یہ آنے والے سم اگر وشواس میں بنے رہے اگر آپ ٹکے رہے اگر آپ جمعے رہے اور اپنی دھارمک تو اگر آپ نے نئے ہویا تو ریپچر کے سمیں آپ اس درسن کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے یہ ریپچر کے سمیں درسن یہ ہونا دیکھ رہا ہے اور آپ اس بات کو دیکھ پائیں گے سوچھن کو بھیج سکتے ہیں یعنی آپ تو بھیجیں ہاں لالویا دیکھا اس کا مو ایسا پروجلک تھا جیسے سوریہ کڑی دوپ کے سمیں چمکتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے پیروں پر مردہ سا گر پڑا اتنا وسال کائے آکار پرمی شکہ کہتا ہے میں پیروں کے اوپر گر پڑا میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا اتنا سامر تھی تھا اس کی پریزنس اتنی اس کی اوپاستی تھی بھرپوری ایسی تھی کہ میں آتما میں آگیا آتما میں بے سد ہو گیا اور وہ درسن دیکھ رہا ہے کتنے لوگ درسن دیکھتے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں یہ انہی کو ملتے ہیں جو بچن کی کھرائی میں چلے جو بچن کو سن رہے ہیں پربو اسے مانگ رہے ہیں اور کیا کہتا ہے اس نے مجھ پر اپنا دائینا ہاتھ رکھا اور کیا کہتا ہے مت ڈر میں پرثم اور انتین اور جیوتہ ہوں کہتا ہے میں مرا ہوا نہیں ہوں میں وہ ہی ہوں جو آدم کے ساتھ تھا میں وہ ہی ہوں جو پرکاشت واقعے میں بھی ہوں گا میں پرثم بھی ہوں میں انت بھی ہوں میں الفہ بھی ہوں میں اومیگا بھی ہوں میرا سروات بھی مجھ سے ہے انت بھی مجھ سے ہے آرم بھی میں ہوں یوگوں کا آرم مجھ سے ہوتا ہے اور یوگوں کا انت بھی مجھ سے ہوگا پربو اسے مسیح کہتا ہے میں ہی آدھی اور انت ہوں تو کہتا ہے مت ڈر میں مر گیا تھا اب میں یوگان یوگ جیوت ہوں دیکھیں اٹھارہ پاد میں کیا لے گا میں مر گیا تھا اب میں دیکھ یوگان یوگ جیوت ہوں اور مرتیو اور عدلوک کی جو چابیاں ہیں جو کی ہیں جو ان کے بھید کھولنے کی باتیں ہیں جو ان کی چابیاں ہیں ان کی کنجیاں ہیں مہرے ہی پاس ہیں اور کسی سے عدلوک کھولا نہیں جائے گا اور کوئی سور کا دوار کھول نہیں سکتا میرے بینا اور میرے بینا تم پرمیشے کے پاس پہنچنا نہیں سکتے اس وقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں اس وقت میں پترہ سکھا تھا میں تجھے سورگ کی راج کی کنجیاں دوں گا کون دے سکتا ہے جس کے پاس ہے وہی دے سکتا ہے جس کے پاس آئی دی وہ کیسے دے گا تو یہ ریولیشن یدی آپ کو ان بھیدوں کو جاننا ہے تو آپ کیول بجن سے تتیس بجن سے اکیان میں سے بہار آکے آپ کو پرکاشت وقت کو پڑھنا ہے آپ کسے کتنے لوگ جنہوں پرکاشت وقت اپنی لائب میں کبھی نہیں پڑھا کبھی پرچار ہی نہیں کتنی کلیسیاں ایسی ہیں جن میں اس کا پرچار کبھی نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کو یہاں تک لے کر ہی نہیں جائے آتا کیونکہ جو لے جا رہا ہے وہ خود ہی نہیں گیا وہاں تک تو لے کر کیسے جائے گا بات یہ ہے کہ پرمیشر ان پویتر لوگ کو جن سے گلتیاں ہو گئیں پترس کے جیسے انکار ہو گیا اور انہیں پشتاک کرے روئے پربو کی سامنے پربو مجھ سے گلتی ہو گیا اور اپنے آپ کو سیدھے مارگوں میں لے آئے جس میں آپ موجود ہیں سننے والے موجود ہیں وفادار موجود ہیں جنہوں نے یہودہ اسکروتی کیا ترے بیٹے نہیں چورائیں جو پترس ہے جو اپنے کامیوں کو دور کرتا ہے کھامیوں کو دور کرتا ہے برائیوں کو دور کرتا ہے اور پربو کی بات جوتا رہا اس کے پیچھے چلتا ہے ان جیسے لوگوں کو پربو کیا کہتا ہے کہتا ہے میں تمہیں سورکی کراج کی چھابیاں دوں گا تاکہ تم کھولو اور انٹر کر جاؤ حالیلویہ تمہیں گھر کی چھابیاں ملے نہ ملے وہاں کی ملے گی کیونکہ اسو مسید وہاں تمہارے لئے گھر تیار کر رہے ہیں وہاں پر تمہارے لئے گھر تیار ہو رہا ہے یہ چھابی وہی ہے سورکی کراج سورکی کراج میں بہت سارے گھر ہیں انہیں کہا تھا تم اسے پاؤ گے ایک سمیں وشواس کروں میں بنا رہا ہوں جنہوں نے اس کے لئے میٹریل کو بھیجا ہے جنہوں نے سورک میں دھانی کھٹا کیا ہے پربشمنہ نے کیا کہا تھا سورک میں دھانی کھٹا کرو اس کے بھلے کام کر کے اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کے سورک میں دھانی کھٹا کرتے ہیں وہاں گھر بن رہے ہیں تو اس گھر کی جو دور لگا وہ جو چھابی ہے وہ یہ شکے باس ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے خالیلویہ کہتا کنجی میرے پاس ہے اس لئے جو باتیں تو نے دیکھی ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں ورطمان میں ہو رہی ہیں جو جو چل رہی ہیں انہیں جو دیکھ چکا ہے تو کیا کہتا ہے یہ انہوں سے کہ جو دیکھ چکا ہے جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو باتیں اس کے بعد ہونے والی ہیں انہیں کہہ رہا کہ میں اور درسندوں گا تجھے اسے بھی تُو دیکھے گا ان سب کو لکھ لے ارثات ان سات تاروں کا بھید جنہیں تم میرے دائنے آت میں دیکھا ہے تُو نے میں ان بھیدوں کو بھی تجھ پر پرکٹ کروں گا وہ سات تارے کیا ہیں وہ سات دیوٹ کیا جس کے بیچ میں منوسک پتر کے صدر سے ایک منوسک گھوم رہا ہے وہ کیا ہے وہ دیوٹیں کیا ہیں لوگوں کو نہیں پتا وہ سنگھاسن کیا ہیں لوگوں کو نہیں پتا وہ سات کا آنکڑا کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا وہ تیچنگ تو جب آئے گی جب آپ بیٹھیں گے اسے سننے کے لئے آج لوگ کہتے ہیں ہمیں ریولیشن سے کیا مطلب ہمیں اس پرچار سے کیا مطلب ہے پاشتر جی ہمیں تو آج تو میری ممی بیمار ہے وہ کینسر سے پیڑی تھا میں تو اس کے لئے دعا چاہیے تھی یہ تو وچن سننے کو بٹھا رہے ہمیں میں یہ کہتا ہوں تم اس وچن کو سننے ممی کا کینسر اپنے آپ چلا جائے گا تم اس وچن پر مند لگاؤ تمہارے دردس اپنے آپ بدل جائے گی جو مند پر وچن لگاتا ہے وہ کلیان پاتا ہے اس بات کو سننے لیجیے گا وہ ساتھ تارے ہاں لیلویا اور ساتھ ان ساتھ تاروں کا بھید جنے تو میرے دائنے آت میں دیکھا جنے تو نے دیکھا ہے اور ان ساتھ سونے کی دیوٹوں کا بھید اور ان ساتھ تاروں ان ساتھ کلیسیاں کے دوتھ ہیں جو سیوہ تہل کرتے ہیں جو وہ ساتھ دیوٹ اور ساتھ کلیسیاں ہیں وہ کلیسیاں اور ساتھ سیوہ کرنے والے دوتھوں کے بارے میں بات کر رہا ہے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ جو بیماری میں پڑے ہیں وہ کیسے چھوڑیں گے ان کے پاس ایک ایسا سورگ دوتھ بھی ہے جسے وہ آگیا دیں گے ایک مند میں اس بیماری کو تیسنیس کر سکتا ہو مگر انہیں پتا ہی نہیں ہو جائے گیان ہی نہیں وچن کے نا ہونے سے میری پرجان آس ہو رہی ہے اگر انہیں گیان ہو تو وہ سورگ دوتھوں کو کمانڈ کریں گے ایش مسیح کے نام سے پتہ یہوہ کے نام سے کریں گے اور وہ سورگ دوتھ آپ کے جیون میں حلچل مچائے گا انٹرفیر کرے گا دوشتاتموں کو باہر کرے گا آپ کو ویجن دے گا آپ کو درسن دے گا آپ کی پراتنہ اوپر لے جائے گا آپ کی پراتنوں کو لائے گا آپ کے لئے یود لڑے گا اور آپ ان باتوں کو جان پائیں گے کیونکہ ان بہندوں کو یادی نہیں جانیں گے آپ کو بس یہ ہی پتا ہوگا پائش صاحب دعا کریں گے سب کچھ ہو جائے گا آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں بھی دعا کروں گا سب کچھ ہو جائے گا آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا میرے پاس بھی پاور ہے آپ کو یہ کبھی نہیں پتا لگے بینہ وچن کے کہ آپ کے پاس بھی وہ طاقت ہیں آپ بھی پرمیشہ کے داس کے سمان ہی سامرت رکھتے ہو آپ بھی پرمشک اداس کے سمان ہی طاقت رکھتے ہو آپ کو کبھی نہیں پتہ لگے گا اس لیے اس لیے وہ اگوے جو میٹھے وچن دیتے ہیں جو اگوے جھوٹی سکشہ دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو وچن پتہ ہی نہیں آپ سچے گیان تک جائیں گے نہیں تو کیا ہے وہ آپ کو لوٹتے رہیں گے خسوٹ تیرے جیسے آپ کو چلانا چاہے ویسے چلائیں گے وہ اور آپ چلتے رہیں گے آپ وہی کرتے رہیں جو چاہیں گے اسٹیج پہ وہی رہیں گے آپ تو کبھی اسٹیج پہ جا نہیں سکتے آپ تو کبھی اس ریولیشن تک جائیں نہیں سکتے اور وہ کہیں ہم دعا کریں گے تمہارا دل آپ بولیں گے پاشتہ جی ہمارے لئے دعا کروں سیوہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سیوہ کبھی کھڑا نہیں کریں گے وہ آپ کو کبھی نہیں کہیں گے آؤ اسٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ آپ نے مجھے بولا میں دعا کرتا ہوں تمہارا بھی شیک کرتا ہوں آ جاؤ نہیں انہیں پتہ ہے جی دن آپ کھڑے ہوگے ان کے دکان بند انہیں پتہ ہے جی دن آپ کھڑے ہوگے ان کا کیا ہوگا جی دن آپ اسٹیج سنبھار لیں گے وہ اسٹیج پہ نہیں رہ پائیں گے وہ ریٹار ہو جائیں گے اسی لئے آپ کو وہ جیان نہیں دیا جا رہا ہے جو یسو کا ریولیشن ہے آپ کے پاس وہ اگے بھی نہیں جو آپ کو اٹھا کر کے آگے کھڑا کرے آؤ آؤ اسٹیج پہ آؤ خودہ کی گھر چلے آؤ خودہ کا کام کرے آؤ ملکے پرمیشی کی ڈیوڈی بنائیں آؤ ملکر کے بھون کو بنائیں کوئی ایسا نہیں ملے گا میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں سپیریئر ہوں نہیں نہیں میں خودہ کا چھوٹا سداس ہوں جو پرمیشی نے پویتر آتما نے مجھ پر ریویل کیا میں آپ کو وہ وچند دے رہا ہوں ہالیلویا یادی آپ بھوڑ کے سمیں پراتنہ کرنے کے باوجود بھی آپ نردتر رہے کیا فائدہ آپ کی پراتنہ ہوگا یادی آپ بھوڑ کو اٹھ کے پراتنہ کر رہے ہیں پربو تو نے کہا بھوڑ کو اٹھ کے پراتنہ میں تیر بات پراتنہ سنوں گا آپ نے پراتنہیں کی آپ نے گھٹنے ٹیکے آپ نے بھوڑ کو اٹھے اور آپ کے لائف میں کوئی پریورتہ نہیں آیا آپ کی کوئی بہشوانی پوری نہیں ہوئی آپ کے جیون میں کوئی دان مردان نہیں ملے آپ کے لوگ کوئی چنگیں نہیں ہوئے تو آپ کے بھوڑ کو بیٹھنا بھوڑ کو سننا بھوڑ کو پراتنہ کرنا کیا وہ لابکاری ہوا نہیں نہیں وہ لابکاری نہیں وہ ویارتھ ہو جائے گا اسے پرمیش کہتا ہے پرمیشر کلام کہتا ہے بھوڑ کو تیری وانی مجھے سنائی دی وانی کا ملہب اس کے وچن اس کا کلام اگر بھوڑ کو آپ سن رہے ہیں آپ کا من آنمدیت ہوتا ہے آپ کے من کا بھوڑ اٹھا جاتا آپ کے من میں سے سارے بندوائی ٹوٹتی ہے پربویشو مسی کروس اٹھا کر کے آپ کے بھوڑ کو اٹھا کر کے گئے ہیں وہ چلے گئے ان راہوں میں جس پر آپ چل رہے ہیں ان راہوں کے راستے ٹھیک کر دیئے شمسی نے آج آپ کو ان راہوں میں کپڑے بچھانے کی جورت نہیں جس میں اس ومس چل کے آ چکے کیونکہ یہ سوابون میں چل نہیں رہی یہ سو تو آگے نکل چکے ہیں آپ کو تو آگے جانا ہے آپ کو آگے کپڑے بچھانے آپ کو آگے کام کرنا ہے آپ کو آگے درسن دیکھنے آگے آگے جا کر کے جو پرمیشن کام دیا جاؤ میرے نام سے سو سمچار پرچار کرو جو اس واسکروں سے ببکسمہ دو اور ان کی آتما کو بچونے سکھاؤ انہیں ماننا سکھاؤ مگر ہم کپڑے بچھانے میں خجور کی ڈالیا بچھانے میں گرست ہے اس کورونا کے سامنے میں کتنے اگوے ہمارے دلی میں رہتے ہیں پر میں انہیں کئی پرچار کرتے ہو انہیں دیکھتا ہوں آبی ہاں اگوے تو انہیں دیکھ رہے ہیں کلیشیاں کے چھوٹ چھوٹے بچے چھوٹ چھوٹے بہنے جو نئے جن جو سے خدا کا کام کرنے کا وہ لوگ لائیو بیٹھے ہیں فیس بک پہ بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں جتنا ان کا ان کا ایفٹ ہے وہ کر رہے ہیں مگر جو عوضے لے کے بیٹھے وہ کہاں ہیں جو یا جا کی طرح دیکھتے تھے وہ کہاں ہیں جو بڑی بڑی میٹنگوں میں سٹیج سمال رہے تھے وہ آج کہاں ہیں وہ کرنے کا میں وہ اگوے کہاں ہیں جو کہتے تھے یہ 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 یہاں کا بڑا آیا جک ہے ہاللویا یہ بیسپ صاحب ہیں یہ سینئر بیسپ ہیں یہ جونئر بیسپ ہیں یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے کلی سے تالیہ بجا رہی ہیں وہ مالا پینائے جا رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کرنے کے سامنے ایک بھی لائیو نہیں دیکھا ایک بھی پرچار کرتے میں نہیں دیکھا ایک بھی گلیوں میں لوگوں بھوجن باتتے میں نہیں دیکھا ایک بھی لوگوں ساتھ کھڑا با نہیں دیکھا ایک بھی نہیں دیکھا جیسے کرونا کھلے گا ایک دم پھر فرنٹ پہ ہم آگئے جی آگئے ہم دیکھو دیکھو ہم وہی ہیں جو تمہاری بیپتی کے سامنے چھپ کے بیٹھ گئے ہم وہی ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کیا آپ ایسے درستانوں والے لوگوں کو چاہتے ہیں کیا آپ اپنا ٹائم ویشٹ کرنا چاہتے ہیں یہ پیچھے یدی وہ لوگ آتے کرونا کارل میں پرمیشن موقع دیا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کے سب لوگ گھر میں دیکھے سو سمجھ اتنا سو سمجھ دے اتنا سو سمجھ دے ہر ایک بیٹھ کہ لوگ ختم ہو جائے کرونا ختم ہو جائے بیماریا ختم ہو جائے ڈر کتم ہو جائے سو سمجھ لوگوں کے گھر گھر تک پہنچ جائیں اور یہ ہو سکتا تھا لوگ کر سکتے تھے سب کے پاس موبائل پہنچ سب کے پاس بڑے بڑے کیمرے سب کے پاس ساری شویدائیں ہیں اور وہ لائیو سارے کے سارے مانکہ چلے دس ہزار لوگ پانشٹر ہیں دس ہزار کے دس ہزار لائیو آ جاتے ہیں کتنے لوگوں کو سو سمجھ آتا تھا کتنے لوگوں کے من پھر جائے کہ لوگ پس شتاب میں جاتے مگر کریں گے تو ایک دو ہی کریں گے دس بیس لوگ آج کیا حال ہے آج حال ہی ہے سارے کلیس آئے بند ہے دس بیس لوگ ہی لائیو بیٹھے ہیں کیا پورے سنسار میں یہی کافی ہے یا پھر پرمیشن آپ کو کپڑی بچھانے کے لئے رکھا ہے پرمیشن کہا کہ جاؤ سو سمجھ چار پرچار کرو اگر آپ پرچار نہیں کر سکتے تو جو پرچار کرتے ہیں انہیں بھیج تو سکتے ہیں ان کے لئے آپ کپڑوں کا پربند کریں ان کے لئے وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو خجور کی ڈالیاں انہوں نے بیسٹ کر رہی بچھا کہ آج آپ کو جب گریب نہیں چھوڑا پربند ہے آپ اس کے لئے اس کے سو سمجھ چار کے لئے اس کے سیوکائے کے لئے کیا بیسٹ کر رہے ہیں یہی ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے سوارگ سے کہ میرے سیوکہ جس ادیس سے کو لئے کہ میرے یرشلم گیا تھا کیا اسی ادیس سے کو ان لوگوں نے آگے بڑھایا اس پروسیزر کو آگے بڑھایا اس مندر کے جس کے مندر صفائی کے اسے ساپی رکھا یا پھر سے ایسا ہی بنا دیا یا پھر سے ایسے ہی آگئے اس میں آگئے یا پھر سے لیندین شروع ہو گیا یا پھر سے اس میں اس میں اسٹیج کسی کا ہو گیا اور آنگن کسی کا ہو گیا آنگن والے اسٹیج پہ نہیں آسکتے اسٹیج والے آنگن میں اُتھر نہیں چاہتے کیا آپ سمجھ رہے ہیں آپ مجھے پتا آپ میں سے 20 لوگ تو بچی جائیں گے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا 26 26 میں سے کچھ ایسے جو ابھی چھوڑ کے جائیں گے کچھ آ کے جڑ جائیں گے کچھ آ رہے سمجھ سے نیران ترہاتی ہیں میں اُن کی بات نہیں کروں جو کبھی دبی کول کرتے ہیں جو دو دن میں چار دن میں میں اُن کی بات کروں جو 20 لوگ ہیں جو ڈیلی کولر ہیں ڈیلی ویور ہیں پورا پورا پروگرام دیکھتے سنتے ہیں وہ 20 لوگ تو جرور بچائے جائیں گے اُن کے پریوار بچائے جائیں گے دنیواد کریں خدا کا کہ آپ اُن میں سے ایک ہے ہو سکتے ہیں زیادہ بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یادی لوگ ٹکیں اور سنیں Thank you Lord Jesus ربو کی مہیوہ کریے مانگے وہ چیز جو آپ اپنی جنگی میں چھاتے ہیں آپ کیا چھاتے ہیں دکان چھاتے ہیں مکان چھاتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کی نوکری چھاتے ہیں ان کی سادھی چھاتے ہیں بیوان چھاتے ہیں گھوڑا گھاڑی چھاتے ہیں پرک چھاتے ہیں ٹیمپو چھاتے ہیں بس چھاتے ہیں ٹرین چھاتے ہیں ہیلیکوپٹر چھاتے ہیں یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ پرمیشور مجھے تُو چاہیے یا پرمیشور مجھے تیری پریزنس چھئیے ربو یہ شو مجھے سمسار نہیں چھئیے مجھے تُو چھئیے میں تیرا راج چھئیے آج میرے ایک سوال ہے آپ سے آپ کو چاہیے کیا روٹی کپڑا اس کے لئے تو پرمیٹمنٹ کر ہی دیا اس سے تو سنتوشت ہو جاؤ اس نے کہا وہ تمہیں مل جائے گا اس کی تو ٹینسان چھوڑ دو اس کی ٹینسان چھوڑ دو روٹی بھی ملے گی جب آپ کام نہیں کر رہے تھے اس نے کر کے دکھایا کرونا میں جب آپ گھروں میں تو آپ کو روٹی ملی آپ کو پانی ملی آپ کو بھوژن ملی سبجی کے ساتھ ملی اچھا ملی سلاحہ کے ساتھ ملی اور گھر میں رہ کے کھالی ہو کر کے تین ٹیم نے چار ٹائم بھی کھایا پاس ٹائم بھی کھایا اور جو من کر وہی کھایا گھروں میں چھٹی منہ نکانند لیا پریباروں کے ساتھ رہے ہیں پرمشہ ایک ایسا سمجھ دیا آپ گھرٹنوں پر بیٹھے ہیں کئی لوگوں نے تو پرمشہ کو اس کورونا کا حال میں بھی اتنا سمجھ دیا کئی لوگوں نے تو پورا سال نکل گیا ہے وہ مارچ میں لگا تھا مارچ بھی آ گیا ہے اور ایک سال ہوگے ایک سال میں خدا کو سمجھ نہیں دے پائیں اور کچھ لوگوں نے اس سمجھ کو بہمول سمجھ کے اپنے جیون میں ترقی اور عنتی کا ایک راستہ ڈھونڈ نکالا پرمشہ حالیلویہ خدا آپ کو بلیس کرے آپ کو سمجھ دے آپ کو گیان دے اور جب آپ اپنی کھلی شما آج جاؤ تو آپ وہ بیشت نہ کرے جو ان کا بیشت تھا ان کی کوپی نہ کریں آج وہ بیشت کرے جو آپ کے ہاتھوں میں بیشت ہیں جو آپ آج بیشت کر سکتے جب آپ کہتے ہیں میں پربو میں آسیشت ہوں اس آسیشت کا حصہ پربو کو دیں جب آپ کہتے ہیں میں بلیس ہو گیا ہوں اس کا بیشت حصہ پربو کو دیں اور آپ ہی ہوں گے وہ اس ویوستہ کو ہٹانے والے فرمیشک داست کہیں گے یہ کیا پیسہ وہ خجور کی ڈالیا تو ان کے لیے تھی جو گریب گروبہ تھے میں گریب تھوڑے ہی جو خجور کی ڈالیا لے کے آنگا مجھے پربونات سے شکریہ دیا اس لئے وہ کچھ الگ لائے پاسٹر بھی کہیں گا رہی ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ایسے بھی ہو سکتا ہے پام سنڈے یہ تو میں نے سکھا ہی نہیں لوگوں کو اگر آپ اپنے اگوے کو بھی سکھا سکتے پام سنڈے کا اصلی مہتو یہ ہے درسنوں کا اصلی مہتو ہے کہ یہ ایسے کو جانے پرمیشک داستان کہتا ہے پرمیشک کیا چاہتا ہے وہ تجھ ادویت سچے پرمیشک کو جان لے اس کے درسنوں کو دیکھیں اس کے کریٹر اس کے ڈیلوڑ کو دیکھیں کتنا لمبا چوڑا اس کی لمبائی اس کی چوڑائی اس کا ہار اس کی آنکھ اس کا چہرہ اس کا صورو اسے دیکھیں اور پرمیشک کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ سے بات کرتا جائے گا کرتا جائے گا یہ ہنہ سے پرمیشک بات کرتا گیا کرتا گیا یہ ہنہ لکھتا گیا اور دوسرے ادھائی کے پہلے پد میں کہتا ہے یہ فیسوس کی کلیشیا کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھ دے میری طرف سے سندھے سے لکھ دے میرا سانڈ تو بن جا یہ ہنہ میری عواز تو بن جا جو میں کہتا ہوں وہ لکھ کے بیج دے میرا میرا مدہست تو بن جا آج لوگوں نے پرمیشک کے داسوں کو مدہست بنا کے رکھا ہوا ہے کلیشیا کو لکھ دے کلیشیا کو چیتا دے کلیشیا کو بتا دے مگر کلیشیا ہوگی تو سنیں گے نا جو کلیسیا کا حصہ ہی نہیں وہ کیسے سنیں جو کلیسیا ہے ہی نہیں وہ کیسے سنیں جو کلیسیا میں ہوتا ہی نہیں وہ کیسے سنیں جو کلیسیا کے کاموں میں رجحان ہی نہیں دکھاتے وہ کیسے سنیں جو کلیسیا میں ٹکتا ہی نہیں وہ کیسے سنیں جو کلیسیا میں بیٹھتا ہی نہیں وہ کیسے سنیں جو اپنے آپ کو کلیسیا سمجھتا ہی نہیں وہ کیسے سنیں جو گھر سے ہی سم کچھ کرتا ہے وہ کیسے سنیں اس کے لئے یہ چیزیں نہیں ہیں کلیسہوں کو لکھتے جو کلیسہ جو کلیسہ کی دہے کے آنگے انہیں لکھتے جو اپنے آپ کو ہمیشہ سیطانوں میں توڑنا چاہتا ہے مگر وہ ہمیشہ جوڑتی رہتے جوڑتے رہتے کلیسہ میں جوڑتے رہتے وہ اپائے کرتے رہتے وہ ساج سجا کی اپائے کرتے وہ ہر بات کو اپائے کرتے اپنے جیون کو پرمشنگلے سروس کر کے دیتے انہیں لکھ دیں کیا لکھ دیں انہیں وہ کہتا ہے انہیں جو سات تاری اس کے دائنے ہاتھ کے لئے ہوئے تھا وہ جو سات دیوٹوں کے بیچ میں فیرتا ہے وہ یہ کہتا ہے اسے لکھ کے پرمیشو کیسا ہے اسے لکھ کے پرمیشو سات دیوٹوں کے بیچ میں دکھائی دے رہا وہی بول رہا ہے اسے لکھ کے اس کے ہاتھ میں سات تاری اتنا گجب کا پرمیشو تھا سامرتی پرمیشو وہی بول رہا ہے وشواس کرو اور وہ کیا کہہ رہا کہ میں تیرے پریسم اور تیرے دیرج کو جانتا ہوں میں تیرے کام کو جانتا ہوں لکھ دے اس کلیسے کو میں نے تیرے کام دیکھیں آپ میں سے کوئی ایسا بیکتی نہیں جس کے کام پرمیشن نے نہیں دیکھے ہو اگر برے کام ہے وہ بھی دیکھیں اچھے ہیں وہ بھی دیکھیں آپ نے کیا کیا وہ بھی دیکھا نہیں کیا وہ بھی دیکھا تو پرمیشن یہ کہہ رہا کہ جو تُو کرتا ہے میں وہ دیکھتا ہوں اب پھرامیل سا کہہ رہا ہے کہ اس جو تم کر رہے ہیں اگر آپ اسم گریسی کے قریسی ہیں کہ میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں اور وہ کیا کہتا ہوں میں جلد آنے والا دیکھ میں شگر آنے والا ہوں کیوں آنے والا ہے شگر آنے والا کہ میں تمہارے کاموں کا بدلہ تمہیں دےوں وہ ریپچر ہونے والا ہے وہ کلیسیا کا اٹھایا جانا آنے والا ہے وہ سمیہ آنے والا ہے وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور تیرے پریشم تیری میند جو تنہیں مسیح میں کی ہے اسے جانتا ہوں تیرا دیرز تو تنہیں میرے اندزار کیا ہے بچند کو سنا ہے ڈانٹ کھائی ہے فٹکار کھائی ہے اسے بھی میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو برے لوگوں کو دیکھنے سے تجھے برائی اچھی نہیں لگتی ہے برائی سنگتی چھوڑ دی ہے اور جو اپنے آپ کو پریت کہتے ہیں اور ہے نہیں انہیں تُو پرک کا جھوٹا بات انہیں ان پریتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے ان اگو کو بھی چھوڑ دیا جو جھوٹ فیلا رہے ہیں جو جھوٹے بھوشکتوں نے چھوڑ دیا ہے تو آتما میں سمجھ گیا ہے تو انہیں ان کو جھوٹ کو پکڑا اور ان کا ساتھ نہیں دیتا جھوٹے ادھرمی لوگوں کو جھوٹے بھوشکتوں کو جھوٹے اپدیسوں کو تُو نے چھوڑ کر کے الگ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے میں نے تیرے سارے کاری اکرم کو دیکھا ہے میں نے تیرے سارے پروگرام کو دیکھا ہے جو تُو کرتا ہے میں نے اسے بھی دیکھا ہے جو پریت نہیں اپنے آپ کو پریت کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے پرک لیا ہے میں نے تیرے نام کے لیے جو تُو نے میں نے لکھا اور میں نے نام کے لیے دکھ اٹھاتے اٹھاتے جو تُو نہیں تھا میں نے اسے بھی دیکھا تُو نے میرے نام کے لیے دکھ اٹھایا تُو نے میرے کام کے لیے دکھ اٹھایا تُو نے میرے پریسم کے لیے دکھ اٹھایا تُو نے جو کیا میرے لیے کیا ہے جو بھی کھڑ کھڑا کھڑایا نہیں کیونکہ تُو جو سوچتا تھا وہ سوچتا تھا جو میں کر رہا ہوں پرابو کے لئے کر رہا ہوں میں کوڑایا نہیں ہوں تو پرابو یہ سمسی پرکاشتوہ کے ریولیشن دے رہا ہے یا انہوں کو کہہ رہا ہے ان لوگوں اس کلیسہ کو لکھ ہو سمجھے اس کلیسہ کو لکھ کہ میں نے تیرے پریشم کو تیرے دھیراج کو تیرے دکھ کو تیرے آنند کو تیرے محنت کو دیکھا ہے اور جھوٹے بہش شکتاؤں کو بھی دیکھا ہے تو کیا کہتا ہے پرمیشک بچن کہتا ہے پھر بھی پر مجھے تیرے ویرود کچھ کہنا ہے ہم اسی بچن پہ ختم کریں گے آج پرمیشک کہتا ہے تیرے ویرود تیرے ویرود کہنا ہے تو سب جگہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو دکھ اٹھاتا ہے اچھی بات ہے تو پریشم کتب تو دوشتوں کی چھوٹ دی ہے شباش ربو شباش ہی دی رہا ہے تو انہیں پاپ چھوٹ دیا شباش جبردست بات ہے خدا پیڑ تھپ تپا رہا ہے آپ کی خدا آپ کی تاریف کر رہا ہے اس جگہ تو دیرے در رہا ہے واہ کیا بات ہے دیرے کس بات میں در رہے ہیں آج دعا نہیں سنے گے کل جبرود سنے جائے گی پرسو سنے جائے گی اگر خدا نہیں سنے تب بھی تو میرے خدا ہے ہالیلویہ وہ کہتا ہے جبردست تیرے ویسواس کو پرکھا تیرے بات کو دیکھا پر وہ کیا کیا تھا پر مجھے تیرے ویرو دیکھ بات کہنی تُو نے پہلا سا پریم جی دن تُو نے ببتشما لیا وہ چھوڑ دیا تُو نے وہ پہلا سا پریم جی دن تُو نے وادے کیا تیرے میں ایسا کروں گا وہ چھوڑ دیا تُو نے کہا تھا میں بیج بویا کروں گا تُو نے وہ چھوڑ دیا میں پہلا سنے جو تُم بولے کہ وہ ہی کروں گا وہ پریم چھوڑ دیا وہ سب سے پہلے جب تُو ٹائٹ بہتا تھا وہ چھوڑ دیا ہے سب سے پہلے جب تُو سب سے پہلے چل جمہ جا کے بیٹھتا تھا وہ چھوڑ دیا ہے اندزار کرتا تھا کہ پہلے سے محنت کرتا ہے میں سب سے پہلے جاؤں گا وہ پریم چھوڑ دیا ہے پرمیشہ کیا دیکھ رہا ہے ابھی کہہ رہا تجھ میں کچھ نہیں ہے تھوڑی سی کمی ہے بس اسے ٹھیک کرنا ہے لکھتے ہی ہوں نہ لکھتے کہ اپنے کمیوں کو تھوڑی سی کمیوں کو ٹھیک کر لے ٹھیک کر لے کہ جب میں آؤں میں ہی نہیں لے جانے والا بنو جب میں آؤں تو ہی میرے ساتھ جانے والے بنو اپنے دھیرج کو تھامے رہو اپنے ویسواس کی رکھوالی کرو اپنے وہ وستر جو دھو دیاں گئے اس کی چوکسی کرو اپنے وستروں کی چوکسی کرو تمہارے وستر اجلے رہے سب اپ دیسک میں سلیمان نے لکھا تھا تمہارے وستر اجلے رہے انہیں گندہ مت ہونے دو اس گندگی سے اس وستر سے بھی اس وستر گرنا کرو جو کلنگکت ہو گیا ہے اس بچھونے سے گرنا کرو جس پر گندگی ہو گئی ہے اس سے گرنا کرو پربو کابچن کہتا ہے اس پویتر تکے کھوجی ہو جاؤ وہ کہتا ہے پر مجھے تیرے ویرود آج پرمیشر میرے اور آپ کے ویرود بھی اس بات کو کہہ رہا ہے جو پہلا سا فریم ہے اسی کو بناو اسی کو لاؤ وہ ہی کام کرو پہلے کے سمان پہلے کے سمان کام کر پربو کہہ رہا ہے اس کے نیچے اگر آپ جاؤ گے بچنوں میں جائیں گے پربو کہتا ہے مجھے تجھے ایک بات رائے دینی ہے تجھے رائے دینی ہے کہ تُو اپنی آنکھوں میں لگانے کے لئے مجھے سرما لے لے مجھ سے لے لے کہ تُو دیکھ سکے میں کیا چاہتا ہوں تُو لے لے کے میں تجھے کیا چاہتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ پرمیشے بچن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پرمیشے بچن کیا کہہ رہا ہے دو کا گھر پانچ دیکھے اس لئے اس من کر کے تُو کہاں سے گرا من فیرہ اور پہلے کے سمان کام کر پرمیشے کہتا ہے اور یادی تُو من نہیں فیرہ تیری دیوٹ کو مٹا دوں گا definitely ہٹا دوں گا اگر تُو فل نہیں لائے گا اس پیڑ کو مٹا دوں گا لوگ اس آنگ میں جھوگیں گے وہ الگ بات ہے وہ لوگوں کا کام وہ اپنا کام کر دیں گے لوگ تجھے رونے کے وہ اپنا کام کر دیں میرا کام ہی ہے کر تُو جوتی ہے اور تُو اپنے اجالے کو نہیں فیلہ رہا تو تُو وہ دیپک ہے تو اس دیپک کا کیا فائدہ مجھے تُو وہ برطن ہے جو میرے دوارہ بنائے اسے اسمان نہیں ہو پارے اس برطن کا کیا فائدہ جو برطن آپ کے گھر میں ہے جو جنگ لگ جاتے ہیں پرانے جنگ کہیں لگ جاتے ہیں اسے سمان نہیں آپ اسے کباری کو بیچ دیتے ہو پرمیشہ کہتا ہے تُو کہاں سے گئے پہلے کے سمان کام کر تو میں تیری دیوٹ کو چمکا دوں گا پرمیشہ آپ لوگوں سے بات کرتا ہے پرکاشت واقعے کا یہ روجہان آپ کی زندگی میں آئے میں کہہ رہا ہوں نا پرمیشہ کہہ رہے ہیں یونہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا اس کلیشہ کو بتاؤ سمانگری اس کو بتا ہریک کلیشہ کو بتا دے ہریک اگوہ کو جورت ہے ہریک کلیشہ کے لوگوں کو بتائیں کہ ریولیشن میں پرمیشہ آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہے آج وہ یہ نہیں چاہتا ہے تم ٹانگ کے لئے روتے رو آج یہ نہیں چاہتا ہے تم پھٹے والا کو لے کر ہی پرمیشہ کے پاس آؤ وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم روتے روتے ہی آؤ ارے کبھی دہنے واد کرتے بھی آجائے کرو کبھی پرمیشہ ججے کار کرتے بھی آجائے کرو بس ایک دن ججے کار جی دن چنگی ہو کہ باقی دن ہا ہا کار ایسا نہیں وہ کہتا چیت کر تُو دھیان کر تُو صد کر لے تو اپنے آپ کو دیکھ لے تُو کہاں سے گرہ ہے مند فیرہ پہلے کہ سمان کام کر ہالیلویہ اور یہ دن نہیں فیرہ تو اس کا انجام بھی بھگت لے گئے جو لوگ مند نہیں فیرہ رہے پاپوں میں پڑے ابھی بھی ارے ابھی تھوڑے یارا یشو مسیح یہ باشتر تو ایسی بھولتے رہتے ہو تو انجام بھگت لے تیار ہو دو سمیں بہت کم ہے یشو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جس سمیں کہا تھا کہ سورک اراج نکٹ آ گیا ہے مند فیرہ لو اس سمیں سے دو ہزار اکیس سال بعد آ گئے ہیں دو ہزار اکیس سال گجر گئے ہیں اس کا مطلب اور نجدی کائز اس سمیں کے ہمیں اپنے آپ کو پربو کے ہاتھوں میں دینا ہے ہاللیلویہ وہ کیا کرے تیرے ویرود کہنا ہے اس نے میرے ویرود کہنا جو ہم واچھا ہی باندے پربو سے جو پریم کیا تھا پربو سے کیا وہ پریم ہمارے اندر بنا ہوا ہے کیا وہ واچھا جو ہم پربو سے کہتے ہیں پربو جی میں تیرے پیچھے چلوں گا کیا ہم چل رہے ہیں پربو جی جو بات پرمیشور آپ بولیں کہ وہ کرتا رہوں گا اگر کرتے رہتے ہیں بلیس ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرجے میں نہیں جاتے ہیں ہم بھوتے رہتے ہیں کرجے میں نہیں جاتے ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو ہم کرجے میں نہیں جاتے ہیں ہم اپنے جیون میں اگر ہمیشہ چرچ جاتے ہیں نیرم تر جاتے ہیں تو ہم ایسی دساؤں میں نہیں فچتے ہیں اگر ہم ہمیں وعدے کو پورکتے ہیں ہم پرمیشن کے سارے وعدے کو لے سکتے تھے ہم اپنے جنگی میں بلیسنگ کو لے سکتے تھے وہ ہمیں ہرہ بھرہ بنا دیتا اور ہمیں سال بھر میں ایک دن چرچ کو ہرہ بھرہ بنانے کیا اوشکتہ نہیں پڑتی ہم جنوان طریقے سے پربکی میں وہ کہتا ہے میں نے تیری بیرود ایک بات بولنی ہے کہ تُو نے اپنا پہلا سا پریم چھوڑ دیا جن جن لوگوں نے پہلا سا پریم چھوڑ دیا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سارے لوگیں پہلا سا پریم ابھی بھی کرتے ہیں وہ کلیسیا پہلے جاتے ہیں وہ کلیسیا میں صاف صفائی بھی کرتے ہیں وہ کلیسیا میں کرسی ٹوٹ گئے اس کا دھیان رکھتے ہیں دروازے میں کنڈی نہیں اس کا دھیان رکھتے ہیں لائٹ کھراب ہو اس کا دھیان رکھتے ہیں پنکہ کھراب ہو اس کا دھیان رکھتے ہیں جو کر سکتے ہیں افٹ لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنا بیچ سمیں سب ہوتے ہیں سب سے پہلے سٹیج پہ دکھتے ہیں کام کرنے میں سب سے پہلے دکھتے ہیں یا دن سے کھانا بنانا آتا ہے وہ کلی سے کب لنگر بناتے ہوئے دکھتے ہیں آج بہت سارے لوگوں جب اپنی کمیوں کمیوں کے بینا پویترتا میں جی رہے ہیں اور خدا انہوں نے نہیں کہہ رہا ان کے لئے تو پیٹ تھا تر شباب 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 پر جنہوں نے پہلا سا روٹین چھوڑ دیا پہلا سا پیار چھوڑ دیا پہلے سپر کے لئے چھوڑ دی آج بھرمیش انہیں چھتا رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں یا انہیں لکھ دے یا انہوں اور کوئی داست نہیں بچا تیرے بنا تیرے علاوہ اور کوئی داس نہیں کہ ان کے لئے اور کوئی بھوشکتہ نہیں آئے گا اب کوئی اور سکھانے نہیں آئے گا تو ہی انتی میں چیلا ہے میرا تو ہی نے لکھ دے کہ میرے بعد اور کوئی نہیں لکھے گا تمہیں دوسری کتاب اور وہ کیا کہتا ہے تو اپنا پہلے کے سمان کام کر پہلا سا پیار واپس لے گیا لا سکتے ہیں درس ان دیکھ سکتے ہیں اس کے درس ان کے ابلاس ہی ہو سکتے ہیں اس لئے تو کہا皆さん میرے مکھ کے درس ان کے خوجی ہو جائیں میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں اگر ہم بری باتوں کو چھوڑتے رہیں تو ہم اس کے درس انہوں میں اپنے آپ آ جائیں گے automatically آ جائیں گے پرمشنہ میں Ichanômevinic system میں بنائے ہیں ہمیں ایک ایک بری بات کو چھوڑنا ایک ایک گندی باتوں کو چھوڑنا ایک ایک پاپ کو چھوڑنا ایک ایک آنکھوں کی عبیلاسوں کو چھوڑنا لالچ کو چھوڑنا ہے سب سے زیادہ دو چیز کام کرتے لوگ جن میں آنکھوں کیا بلاسہ اور لالچ پرلوبھن جس کے کارن وہ گر جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ کے آئے دیکھے پرمیشاہ کو باقی کو آپ مان ہی لیتے ہیں دعا تو کری ہی لیتے ہیں بچن بھی سن ہی لیتے ہیں بچن پڑ بھی لیتے ہیں اوپاس کر بھی لیتے ہیں دان پانی بھی تھوڑا کری لیتے ہیں مگر لالچ جو ہے وہ لالچ آپ کو بیج بونے نہیں دیتا وہ لالچ آپ کو ٹائٹ میمان دار نہیں رہنا ہے وہ لالچ آپ کو کہیں breathing کئی چوری کرا دیتا وہ لالچ کہیں کہیں گھون سے لبا لیتا ہے وہ لالچ ایسا ہوتا ہے اس لالچ کو دور کرنا ہے اور پرمیشاہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پویتر نہیں کر سکتے مگر ہمیں صحیحتہ مغنی پربو میرے صحیحتہ کر خدا میرے صحیحتہ کر خدا میں وسواث کرتا ہوں میں وسواث کرتی گا تو تیرے داست یہ ہونا نے میرے لیے لکھا کیونکہ ماں جیسے سن رہا ہوں تو مجھے اس کا گیان نہیں تھا بری چال فر جائیں دو کام کرنے بری چال چھوڑ دو اور لالت چھوڑ دو باقی پرمش آپ کے ساتھ ایک وچہ بانتا ہے اس سمیں وہ کہتا ہے میں تمہارے دیس کو جو کٹیو کر دوں گا جس دن تم آئے تھے آنند کے ساتھ میرے ساتھ اور میں نے تمہیں چھوڑا آیا تھا اور آپ کمفرٹ جون میں چل رہے تھے آپ آشیشی تھے چنگے تھے اس جیسا ہی میں آپ کے دیش کو آپ کے گھر کو آپ کے جیون کو آپ کے کاروبار کو بنا دوں گا مگر اس کے لئے آپ کو خدا کی پریزنس میں میٹھنا ہے سادہ آپ پاپو کی معافی ہو گئی آپ کی سادہ آپ نے لالت بھی چھوڑ دیا سادہ آپ نے بری چال بھی چھوڑ دی اگر آپ ربو کی وچن میں نہیں بنے رہے سننے نہیں بھائے اچھی کلیسہ کے سنگتی میں نہیں رہے تو وہ چیزیں پھر سے آکے ہاں بھی ہونے کی کوشش کرے گی پھر سے وہ آپ کو پھر سے دبانے کی کوشش کرے گا جیسے لکھا ادورہ صدار ادورہ کیا جس کا صدار آدھا ہوا آدھا نہیں ہوا وہاں پر کیا لئے کہ جب ایک دشتاتمہ ایک برائی ایک پاپ ایک گندگی ایک لالچ ایک منصف میں سے نکل جاتا ہے تو وہ سوکھی جگہوں میں ڈھونڈتا ہے سوکھی جگہوں کو ڈھونڈتا گھومتا رہتا ہے نہیں پاتی سنیے سوکھی کی بات کرو سوکھی سوکھی وہ ہیں جن کے اندر پرمیشہ پریم نہیں ہے سوکھی وہاں جو وچند میں سننے کے لئے ٹھہر ہی نہیں سکتے اور روج کہتے ہیں دعا کر دو ہماری گھر میں دشتاتمہ ہے انہیں پتا ہے دشتاتمہ ہے ہمارے چھٹکارے میں نہیں رہ سکتے ہیں وہ دشتاتمہ ہے سوکھی جگہ ڈھونڈتا ہے جب وہ نہیں ملتا ہے پھر سے وہ واپس اسی جگہ آتی ہے جہاں سے نکلی تھی وہ لالچ اسی دل میں آتا ہے جس میں سے وہ نکالا گیا تھا وہ پرلو بن اسی دل میں آتا ہے جس میں سے وہ نکالا گیا تھا وہ برائی وہیں آنے کی کوشی کرتی ہے جہاں سے وہ نکالی گئی تھی اسی وقت ہی پرہا بھی ہونے کی کوشی کرتی ہے کیونکہ وہ کمجور تھا پہلے وہ ابھی بھی یہ دیکھنا چاہتی وہ ابھی بھی کمجور ہے تو میں پھر سے اسی میں چلے جاؤں گی رہا جس سنگتی کے بیچ میں گھرکے نہیں رہا چاروں طرف سے ایک پرمیشہ کے بانے مینے رہا تو وہ دشتہ آتمائی پھر سے وہ برائی پھر سے وہ دکھ پھر سے وہ درد پھر سے اس کے جب میں انٹر کر جاتے ہیں اور پھر سے اس کی دساں اس سے بتر ہو جاتی ہے اور وہ ایک نہیں آتے اپنے جیسی سات دشتہ آتمائی کو رلاتے ہیں سات بیماریاں سات لالچ اور آتے ہیں پربو کہتا ہے میں تیرے پریم کو جانتا ہوں میں تیرے کام کو جانتا ہوں تیرے محنت کو جانتا ہوں تیرے پریشم کو جانتا ہوں تیرے دھیرج کو جانتا ہوں تو تھکا نہیں ہے تو برائی سے بچتا ہے اچھی بات ہے پر تیرا پریم مجھے کھٹا کر آئے تھوڑا سا پربو کہتا ہے مجھے تیرا پریم کھٹا کر آئے خالیلویا میرا تیرا جو پہلا سا پریمہ کو کھٹ کر اسے مگڑ بڑھا ہے اسے ٹھیک اور اسے ریپیر کر کس چیز سے پرمیشن کے بچن سے اس پہ کیا کر مرم لگا اور یہ شکر خون سے کیا کر اسے دھو دے اور پاس کی پٹی باندھ کے اسے چنگا کر دے آج خدا آج پام سنڈے کے دن آج پرمیشن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پٹے چتڑوں میں ہیں ابھی بھی یا خدا کی بلیس کی ہوئے لوگ ہیں آج بھی خجور کے پیڑ لارہے ہیں یا آپ کے پاس کچھ اسپیسل پیکیج ہے خدا کی اس دھنیواد کے لیے کچھ الگ سے آپ نے پیکٹ بنایا لفا بنایا خدا نے بھی ایک لفا بنا رکھا ایک پیکٹ اس کے پاس بھی ہے عدلے کا بدلہ دیا کرو دیا جائے گا خدا آپ کو سمجھ دیں خدا آپ کو بدھی دیں خدا آپ کو پریپک کریں خدا آپ کے پیروں کو مجبوط کریں خدا آپ کے موٹھیوں کو کھولیں خدا آپ کے آپ کے منوں کو کھولیں خدا آپ کو بلیس کریں آپ بلیس ہو جائیں آپ سامرتی ہو جائیں آپ آشیشت ہو جائیں میں خدا कداص آپ کے لیے مانگتا ہوں کہ پام سنڈے آپ کا ایک بھرپوری والا پام سنڈے ہو اور آپ چتڑے بچھانے وائلے نہ ہو آپ کپڑے بچھانے وائلے نہ ہو وہ تو ان کا سنسادن تھا ہمارے سنسادن تو بہت بیشت ہے پرمیشہ ہمارے سنسادنوں پر ہم استعمال کرے کہ ہم اس کے لئے کچھ بیشت کر سکے کچھ اچھا کر سکے اس نے ہمیں یوگے بنایا ہے اس نے ہمیں یوگے تدی ہے اس نے ہمیں نگر کے باہر نہیں چھوڑے جیسے وہ نگر کے عرور سے ہم کے باہر تھے وہ تو اندر آ رہی تھے اس لئے کچھ تھے ہمیں تو اندر پروش کرا چکا ہے ہمیں تو اندر پروش کرا چکا ہے ہم تو اندر ہی بیٹھے اس کے آنگوں میں اس کے ڈیوڈی پر بیٹھے ہیں چت لگائے بیٹھے ہیں اس کے آنکے ہم پہ لگی ہوئے ہیں ہم درمی بنایا گئے ہیں ہم آشی شیط کیے گئے لوگ ہیں ہمارا جینا خدا میں ہے ہمارا مرنا خدا کے لئے ہے ہمارا بڑنا خدا کے لئے ہے ہمارا گھٹنا خدا کے لئے ہے ہر ایک بلیسنگ کا حصے دار ساجدار خدا ہونا چاہیے دعا کرے دنواد دینا سرو کرے ہر چند اس لئے پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ انہیں لکھ دیں پرمیشہ نے آپ کو یہ وچن بھیج دیا ہے کہتا ہے یدی تو من نہیں فیرائے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیری دیوٹ کو اس کے ستان سے ہٹا دوں گا اس کا مطلب کیا ہے اسے سمجھ لیجی ایک بار وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس آ کر دو وچن ہیں بائی بل میں سیملر وچن ہیں سیملر سیم ٹو سیم ایک طرف کہتا ہے میں تمہارے دل کے دروازے پر کٹ کٹ آتا ہوں اور جب تم کھولو گے تو میں بہتر آنگا مگر یہ کہتا ہے میں تمہارے پاس آ کر یہاں وہ کٹ کٹ آ کے نہیں آئے گا یہاں وہ ادھیکار کے ساتھ آئے گا وہ کہے گا ہٹا ساون کی گھٹا کو اسے ہٹا اس پیڑ کو وہ ادھیکار کے ساتھ آئے گا وہ دروازے کٹ کٹ آ کے نہیں آئے گا اب تو سیدھا آ جائے گا وہ نمرتہ تھی پرمیشہ کی یہ نیائے کا دن ہے یہ نیائے ہوگا کہ اگر تو نہیں سدھرا تو نہیں بدلا تو پرمیشہ بچن کیا کہہ رہا ہے میں تیرے پاس آ کر تیری دیوٹ کو ہٹا دوں گا پر ہاں تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نیل کوئیوں کے کاموں سے گھرنہ کرتا ہے جن سے میں بھی گھرنہ کرتا ہوں جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آتما کلیسیاں سے کیا کہتا ہے آج مجھے اور آپ کو پرمیشہ کہتا ہے کہ جس کے کان ہیں آج وہ سن لے جو کانوں کی کھجلی جن کے اندر نہیں ہے وہ سن لو جو پرمیشہ کے بچن سے پریم کرتا ہے وہ سن لو جس کے کان ہو وہ سن لے کے پویتر آتما جس پویتر آتما کے چرچہ کرتے ہیں آتما سے بھر گیا آتما سے بھر گیا آتما سے بھر گیا कannée آلیلویا ہائلیلویا ہا 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 ہو کرتے ہیں جو جو برامی کرتے ہیں میں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو برامی کا جنہیں پویتر آتما کیونکہ يوم لابیشہ کے باتشہ کرتے ہیں شرط اپنی آتما ہو لگانا پڑتا ہے آپ کو دیان رکھنا پر کوئی دیکھ تو نہیں رہا نہ جوٹے چڑھاوے چڑھانے میں آپ کو دماغ لگتا ہے جوٹی ورشیپ کرنے میں آپ کو دماغ لگتا ہے سچی ورشیپ کرنے میں کوئی دماغ لگانے کی جتنے آپ کی موہ سے نکل پڑتا ہے دہنیوال پربو سچی بات بولنے کے لئے آپ کو دس افٹھ لگانے کی جو uego confident 잊 لگانے کی جو بعد سوچنے کی جو ری پڑتی آپ کی موہ سے نکل جاتا ہے سچ وہ پویتر آتما سے بات کرتے ہیں اور پویتر آتما کے لئے پرمیشہ اچھن کہہ رہا کہ آتما تم سے کیا بات کر رہا ہے آج اسے سن لو جس کے کان وہ سن لو جس کے کان نہیں انہوں نے تو سنائے نہ سنیں گے کیونکہ پرمیشہ کہتے ہیں سنسار کے ایشور نے ان کی بودھی کو موٹا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ نہ دیکھیں دیکھتے ہوئی نہ دیکھیں ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے سنسار کے عشور نے کہ وہ وچن کو سنتے بھی ناسنے پرمیشن پکار کو سنتے بھی ناسنے ایسے لوگوں سے پرمیشن کوئی اپیکشا نہیں کر سکتا وہ تو پانچ ازار روڈی کھانے والوں سے کوئی اپیکشا نہیں کر سکتا وہ کیونکھ چیلوں سے اپیکشا کر سکتا ہے کہ چیلے کروس اٹھا کے آگے چل سکتے ہیں انہیں پانچ ازار لوگوں کو نہیں کہا کہ کروس اٹھا اور چل پڑ اس نے کہا یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے آج بھی پویترات ماں آپ کو کہہ رہا ہے یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو پہلے سے پریم کو بنا لے اور اپنا کروس اٹھا کے میرے پیچھے ہولے کروس کا مطلب ہے آپ کی جمعہ داریاں کروس کا مطلب ہے آپ کا دکھس کروس کا مطلب ہے آپ کی کلیسیا کی جمعہ داریاں کروس کا مطلب ہے آپ کا آپ کا سدرد ہونا آپ کا درد ہونا پر بھومیں کروش اٹھانے کے مطلب ہے آپ اپنی جمہداریوں کو وفاداریوں کو ایمانداریوں کو سمجھ کر کے پربو کے ساتھ چلنا پربو کے دعسوں کے ساتھ چلنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ کھانا سمیں بیتھانا اور جب آپ بلیس ہوتے اس بلیسنگوں میں شیرنگ کرنا پربو کو ان پربو کو منانا ان خوشیوں کے پربو کو منانا جو نقلی پربو نہیں تھے ان پربو کو منانا جو جھوپڑی کے پربو تو ہوتے تھے جھوپڑی میں تو رہتے تھے ان پر وہ کو منہ جو یہ روشلیم آتے تو تھے مگر کھوجے کی طرح خالیات واپس جاتے تھے وہ نہیں منہ نے آپ کو وہ پر منہ جس میں یہ شمسی آتے ہیں لوگ جنگوں کو بدل دیتے ہیں ایسے پر جو یریوں کے کنارے سے یہ شمسی جا رہے ہیں اور ان دن اندھا بیٹھا ہوا بھیکاری برتائی میں ایک پتر وہ بیٹھا برتول میں بیٹھا ہوا ماں پر کیا ہو رہا ہے ماں پر یہ ہو رہا ہے کہ اس راستے سے ایک ایک دو دو آدمی جاتے تھے آپ تو بڑی بھیڑے آپ تو بڑا پرو سمنا ہوئے آپ تو بڑے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ یہ شو جا رہے ہیں بڑی بھیڑے جا رہے ہیں پرو من گیا اس کے لئے تو وہ پرو ہے جس میں لوگوں کو آنکھیں دی گئی وہ پرو ہے جس کی جنگی بدل دی گئی وہ پرو اچھا ہے آپ کے لئے جس سے آپ کا جیون بدلتا ہو آپ ایسے پرو میں ساملو ایسے کلیشوں میں جائے جس کلیشوں میں آپ کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں ان اگوہ کو چھوڑ دے جہاں جیون نہیں بدل رہا آپ ایسے کلیشوں میں جاؤ چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو سن لیجے دیان سے جس سے آپ کا جیون میں رجحان جس سے آپ جیون میں پھراب ٹکا ہو رہا ہے جب آپ کا جیون میں پریورتان خوشیاں چھا گئی ہیں اس کلیشوں میں ساملو جاؤ جب کوئی بھی کلیش کہیں بھی کیوں نہ پنجاب میں دلی میں احمیات babies کلیشوں میں کہیں بھی ہو سکتی ہے آپ کے دس کلومیٹر دور ہو سکتی ہے میں کسی سے بات کر رہا تھا جب میں پنجاب میں تھا میں کسی سے بات کر رہا تھا آپ چرچ کہاں جاتے ہیں کہتے ہیں میرا چرچ یہاں سے سو کلومیٹر دور ہے میں کیسے کرتے کہہ رہا ہم ہر سنڈے جاتے ہیں ہم نے گاڑی ہائر کر garment کی ہم جاتے ہیں سارے پریواری کھٹے ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ ملاتے ہیں اس گاڑی کا کرایہ نکل جاتا ہے ہمارے حصے میں اتنا ہی آتا ہے جتنا ہمیں دینا ہوتا ہے بس میں ہم سوک لیمٹر دور جاتے ہیں اس کلیسے میں جہاں پر ہمارے جنگی بدلی تھی اس لئے کہتے ہیں کلیسیوں سے آج پویتر آتما کیا کہہ رہا ہے یدی پویتر آتما سے آپ بات نہیں کرتے ہیں تو ان درسنوں کا کوئی مہتو آپ کے جنگی میں نہیں رہ جاتا آپ اس پرکاشیتوا کو سمجھ نہیں پائیں گے اس پرمشکی یوجناوں کو بہتری کو سمجھ نہیں پاؤگے لکھا آتما کلیسیوں سے کیا کہتا ہے جو جائے پائے کن باتوں پر جائے پانا اپنی کھامیوں پر جائے پانا اپنی کمیوں پر جائے پانا اپنے ویبیچار پر جائے پانا اپنے پاپوں پر جائے ونٹ ہونا اپنے انسونے پر جائے پانا اپنی اناگیا کاریتہ پر جائے پانا جب پاسٹر بولتے ہیں ہم سنتے ہیں اس پر جائے پانا اپنی دھوکہ دھڑی پر جائے پانا پرمشکی جو جائے پائے سنجھ لیجئے ملے گا کیا میں بتاؤں گا جائے پانے سے کیا ملتے ہیں جائے یوہ کی اور سے ملتی ہے آپ کے گھوڑے دھوڑینے سے ملیں گی آپ کے رت لگانے سے نہیں ملے گی آپ کے ایفٹ سے نہیں ملے گی سنساری کے ایفٹ سے نہیں ملے گی وہ جائے کی سے بات کی ہے جب آپ اپنے جیون میں چوری چکاری پر جائے پانا جاؤ جب آپ اپنی دھماغ اور بدھی لگانے پر جائے پانا جاؤ جب آپ خدا کے سشتم میں چلنے شروع ہو جاؤ اپنے سشتم پر جائے پانا جاؤ تو پرمشک کیا کہہ رہا ہے پرمشک کہہ رہا ہے جو جائے پائے میں اسے جیون کے پیڑ میں سے جو پرمیشہ کے سورلوگ میں فل کھانے کو دوں گا آدم نے کھایا تو پاپ میں چل گیا مگر پرمیشہ آپ کو جیون کا ورکس کا فل دے گا وہ فل وہ فروٹ جو کسی نے نہیں کھا جو کیوال سورگ جانے والے کھائے گا نرک جانے والے کو نہیں ملے گا درطی پہ رہنے والے کو نہیں ملے گا انہاگیا کارٹے والے کو نہیں ملے گا یہ ہو تو جیسے کریکٹر کو جینے والے جو چوری کرتا ہے دھنکی اسے نہیں ملے گا جو لالچ کرتا ہے پرولوہ مند کرتا ہے اسے وہ فل نہیں ملے گا اور بائی بر میں لکھا پرکاشت ورکے 22 وے ادھیا میں 22 وے ادھیا میں 22 وے میں لکھا کہ وہ لوگ پھاٹکوں سے اکر نگر میں پرمیش کریں گے اور انہیں جیون کے ورکس کے پاس آنے کا عدھکار ملے گا جب تم اس کے پاس چلے ہی آوگے تو پرمیش اور اس میں سے فروٹ توڑ توڑ کر کے توڑ توڑ کر کے ان لوگوں کو ان میں بھی چھٹنی ہوگی جنہوں نے جے پایا انہیں ملے گا جنہوں نے آگئے آنے تک کی جے پائی اور پوری جے نہیں پائی انہیں وہ فروٹ نہیں ملے گا بس پریڑ کے پاس آت ہو جائیں گے اور وہ جیون کا ورکس سو ہم یسو مسیح آپ اسے چکھ لیں گے آج میں آپ کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں کہ آپ تیار ہیں جلدی سے اپنا پین اٹھالیں جلدی سے جلدی کریں اپنا پین اٹھائیں اپنی نوٹ بک اٹھائیں یا دی آپ کے پاس ہے تو ویلن گوٹ جو لے کے بیٹھے گا آگیا کری ہے کیا آپ اس چیز کو پریکٹیکل کرنا چاہیے کہ آج ہی آپ جائے پا جائے اپنی جنگی میں لے لو پہنے لے لو جلدی سے جلدی سے پہن لے ہو اور لکھنا شروع کرو فٹا فٹ فٹا فٹ لکھنا شروع کریں اور اس پہ اسے کسی کو نہیں دکھانا آپ کو آپ کو کسی کو نہیں دکھانا اس پیپر کو اس پیپر کو آپ کو خود read کرنا ہے آپ کو خود read کرنا اور میرا وشوا سے جب آپ اسے لکھنے کے بعد اپنے سمیں بیٹھ کے read کرو گے پویتراتم آپ سے بات کرے گا آپ خود گواہی دے ہوگے پویتراتم آپ سے بات کی خود گواہی دے ہوگی ہاں لیلویا کیا آپ تیار ہیں اس بات کو جاننے کے لیے ایک پیپر لیجے اور اسے لیلویا لکھ سکتے ہیں اور جاندے جارت پڑی تو جاندے بھی لکھ سکتے ہیں کم جارت پڑی تو کم تک لکھ سکتے ہیں آپ ان میں اپنی خامیوں کو لکھنا شروع کریے پربو مجھ میں یہ کمی آگی لکھے لکھے لکھا پرمیشہ وچن کے لئے کون اپنی کمیوں کو جان سکتا ہے وہی جو پرمیشہ سپریم کا جو پر وچن کو سیکھتا ہے لکھے کون سی کمی آپ کے اندر جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں کس بات پر آپ جائپ آنا چاہتے ہیں کون کون سی بات ہے وہ صحیح بری بات ہو سکتی ہے برا دیکھنا ہو سکتا ہے ایک دو تین ایسے کر کے لکھتے جائیے لکھتے جائیے اور ہو سکتا ہے وہ offering کے چوری ہو دسوانس کے چوری ہو وہ کلیسی میں ٹھہرنا نہ ہو بوانا گیا کاریتہ ہو ہو سکتا ہے وہ برا بولنا ہو کسی چگلی کرنا ہو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہو کچھ باتیں ہو ہو سکتا ہے واچہوں کو توڑنا ہو ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ پاپ میں جیوان جیر ہو آنکھوں کے ابلاسہ ہو سکتی ہیں آپ کا جھوٹ بولنا ہو سکتے ہیں آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہوں ہو سکتا ہے آپ امیشہ لڑکیوں کو طاقتیں ایسا ہو سکتے ہیں آپ کے اندر گندے ویچار کے ویچارات ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو دھوکہ دیتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے جنرے میں کچھ ہو سکتا ہے جلدی جلدی بنائیں جلدی 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 بنائیں اس لسٹ کو بنائیں بنائیں جدی آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں پرمشر ایک وائدہ کرتے ہیں آپ سے جو چھوڑنے والے ان سے وائدہ کرتا ہے کہتا ہے جو جے پائے گئن باتوں پہ کونسی بات ہے جو آپ کے اندر کمیاں نظر آریاں بھی جو ربشے ہیں ان کو جب آپ ایک لسٹ بناتے ہیں اور آپ اسے پڑھیں گے پھر سے پہلے لسٹ بنا لو اور پھر بعد میں جب یہ سیشن ختم ہوگا دن میں جب بھی آپ راتہ میں بیٹھیں آپ اس پیج کو پھر سے نکالیں اور پھر کہ اگر پھر دیکھیں پھر پڑھیں میرے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے میں کہتا ہوں آپ اپنی آتما میں سوکیت ہو جائیں گے اس سمیں اور آپ کو لگے گا آپ پہتراز میں خود بات کر رہے پہتراز میں یہاں جیواند ہونا چاہتا ہوں پربو مجھ پر دیار کر آپ دیار مانگیں گے سچ مجھ میں پرمیش آپ کو اٹھائے گا کہ آپ لکھ رہے ہیں جتنے لوگ لکھ رہے ہیں وہ لکھ کے بتائیں کہ ہاں ہم لکھ رہے ہیں ایسے لکھ کے بتائیں کہ آپ لکھ رہے ہیں کیوں پرمیشہ کہتا ہے کہتا ہے پرمیشہ کہتا ہے اس لئے لکھا کہ تم سدھ ہو جاؤ سدھ کا مطلب کوئی کمی نہ رہے شیطان تم پہ انگلی نہ اٹھا اس لئے پرمیشہ آپ کو سدھ کرنا چاہتا ہے جو نہ چکے ہوئی تو سدھ منوں سے ہے آپ ریپچر دیکھنا چاہتے ہیں تو لکھو لکھو آپ درسن دیکھنا چاہتے ہیں تو لکھو آپ اپنے کمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جیونت ہوتے ہوئے لکھو آپ پرمیشہ کہتا ہے دیہا دیکھنا چاہتے ہیں لکھو میں کل اسی بات کی چرچہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی سنسار میں پستکیں ہیں وہ آپ کو یہ تو بتائیں گی کہ ایسا کر لو یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ مجار پہ چل جاؤ یہ چلا دو ٹھیک ہو جائے گا آپ ایسا کر لو یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے ایسا کرنے سے اس بابے کے پاس جاؤ کو دانے کے پاس جاؤ کوئی آپ کو بولے اس تادری کے پاس جاؤ کوئی بولے اس تاؤ کے پاس سلے جاؤ کوئی بولے اس پادری کے پاس سلے جاؤ مگر ایک بائیبل ہی ہے جو آپ کو بتائے گی کہ اپنے کمیوں کو دور کر لو تم یہ ٹھیک ہو جاؤ گے وہ آپ کو راستہ اوپسن نہیں بتائے گی وہ آپ کی طرح پسارہ کرے گی آپ کی طرح آپ کی بائیبل آپ کی طرح پسارہ کرتی ہے کہ سمسہ باہر نہیں ہے سمدھان باہر نہیں ہے سمدھان آپ کے اندر ہے سمسہ آپ کے اندر ہے تو سمدھان بھی آپ کے اندر ہے سوال آپ کے اندر ہے تو جواب بھی آپ کے اندر ہے گھاؤ آپ کے اندر ہے تو مرحم بھی آپ ہی کے اندر ہے جیسے کہ ایپل جو ہے اس کا فروٹ جو اس کا جو فروٹ کھانے والے کے لئے ہے تو اس کا بیج بھی اسی ایک اندر ہے جو جب بیج ہمارے اندر ہیں وہ کھاڑے جائیں انہیں پہ ڈھونڈنا ہے ٹٹولنا ہے دانے والد سنی لانا جی آپ بہت کمیاں ہیں جنہوں نے لکھا دانے والد میں کہنا چاہوں گا کہ جو لکھ رہے ہیں آج سے ان میں یہ پرمیشن سپراتنا کرنی پربو اگر بیس ہے تو وعدہ کریں پرمیشن سکھیں کہ ہم ان بیس چیزوں کو بیس دن میں چھوڑ دیں گے پربو کوشش تو کریں گے میں یہ کہ ان دن میں چھوڑ دیں مگر ہم منظر سہیں پربو تو ہمارے سہیتہ کریں گے بیس دن میں چھوڑ دیں اور ان چیزوں میں نپون ہو جائیں اور ہم جائے پائیں اور ہمیں اس ورکس کا جو سورگ لوگ میں اس ورکس کا فل کھانے کو ہمیں مل جائیں اور ہم امر ہو جائیں پھر ہم مرے نا یشو کی طرح یہاں کا امرت جل چکھنے کے بعد بھی مر جاتے ہیں یہاں کی خوشیاں ختم ہو جائے گی ماں کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوگی اور جو کمی یہ امانداری آپ کو کسی کو نہیں دکھانا دھنیواز جو ایکسپٹ کر رہے ہیں دھنیواز جو بھائی جو بہن ایکسپٹ کر رہے ہیں اور سوچیں ایک بات سوچیں اتنی کمیوں کے باہزود بھی پربو آپ سے پیار کرتا ہے اتنی کمیاں ہونے کے باہزود بھی ہم کہتے ہیں بہت اچھے ہیں اتنی کمیاں جو ہم لکھ رہے ہیں اتنی کمیاں ہونے کے باہزود بھی ہم کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں وہی گھراب ہے ہم دوسرے پہ دوست لگانے والے ٹھہرتے کئی بار مگر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو دکھاؤ کہ مجھ میں یہ کمی ہے آپ جب پراتنوں میں بیٹھوں پر بہت سے بولو آپ انہیں پڑھو اور دیکھو ویچار کرو یہ کون ہے کس نے لکھا یہ یہ کس نے لکھا کس کے لیے لکھا تب آپ جانوگے کہ میں نے آپ اس سمیں آتما میں آ جاؤگے آپ سوکت ہو جاؤگے پر میں شبچند کہتا روگ میں منصف اپنی آتما میں سنبھلتا ہے یہ ایک روگ ہے ایک پرکار کا روگ ہے یہ روگ ہے آتمک روگ ہے یہ آتمک روگ ہے خالیلوہ اس آتمک روگوں کو روگ سریع میں نہیں آتما میں جب آتما چنگی ہو جائے گے آپ چنگی ہو جائیں گے آج اپنی آتما کو چنگا کریں آپ کا سریع چنگا ہو جائے آپ کے سکن کی دبی چلے جائیں گے آپ کے چیرے کے دبی چلے جائیں گے آپ کے ہڈیاں کے درد چلے جائیں گے آپ accept تو کریے کہ ہاں میں چھوڑنا چاہتا ہوں میں پوتھ رونا چاہتا ہوں اور میں یہ کام جو میں لے جی کچھ لوگ لے جی ہیں کچھ لوگ خدا کا کام کرنے میں دیر کرتے ہیں وہ بھی ایک کمیہ ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو پرمیسے سے چھپاتے ہیں یہ بھی کمیہ ہیں اپنے اپنے کمیوں کو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ سمیہ تھوڑا سا پانچ منٹ ہے آپ کے پاس لکھتے جاؤ پھر میں ان کے لئے دعا کروں گا آپ کو بھی دعا کرنے اس پر ہاتھ رکھیں جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو آتما میں وار کرنا ہے آپ کو اسے وچن کی تلوار سے کٹنا ہے آپ کو اس کے پر جیونت ہونا ہے اور شیطان کو اس بات کو جتا دینے شیطان تُسسن رتے بھم ہم نے اپنے کمیوں کا ایکسپٹ کر لیا ہم یشیو کے سانے ہم دھول چکے ہیں اب کوئی کمی نہیں رہی پربو یشیو کا لوگ مجھے پہتر کرتا ہے ہلویا اب پرمیشہ دور نہیں کرے گا آپ کی کمیوں کا آپ کو دور کرنا ہو اس نے تو کر دیا کروز پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشہ میری کمیوں کو وہ نہیں کر دیا آئے گا انہیں سامر تمہیں دیا انہیں چابی تمہیں دیا انہیں کہا تم باندھو گے تو وہ بنے گا تم کھولو گے تو کھولے گا ادھیکار تمہارے پاس ہے تم چھوڑو ریولیشن دیکھو درسن دیکھو مجھے دیکھو جب تم مجھے دیکھو کہ دنیا کی برہی نہیں دیکھے گی تمہیں تمہاری آنکھیں اب بلاسوں ہی نہیں جائیں گے تمہاری آنکھیں بے بیچار میں نہیں جائیں گے تمہارا فوکس مجھ پہ رہے گا اور جب اس سے پہلے کہ سوریا کی کرن نکلے آپ اپنے آپ کو کلین پاؤ گے اس سے پہلے سوریا ادھے ہو تو تم کہو کہ میرے لئے نیا سوریا ادھے ہوا ہے میں چنگا ہو چکا ہوں میری آتمہ چنگی ہوگی میرے روح چنگی ہوگئی میں بلکل پرپیکٹ ہو گیا ہوں پربو میں اور پربو سے تو کم ہی ہو مگر پربو میں اور بڑھتا جا رہا ہوں یہ دی آپ کے اندر کھڑوات ہے ایک دوسرے کی پرتیرشا ہے ہو سکتا آپ کسے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہو ہو سکتا آپ کسے چڑتے ہو آپ کے مند میں بہت ساری دویدائیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹش میں نہیں آتی اندر پھت کسی کھڑوات ہے مند میں لالا چھے بھرا ہوا ایسا میرے ساتھ ہونا چاہیتا یہ ہونا چاہیتا میرے پتنی ایسے ہونے چاہیتا میرا گھر ایسے ہونے چاہیتا میرے پاس یہ گاڑی ہونے چاہیتا نکال دو سب چیزوں کو آج موکہ ساتھ کل نہ ملے اگر آج آپ اندھے نکال رہے ہیں مافی مانگ رہے ہیں اگر آج ہی یشو آگیا تو سینے سورگ میں ڈائریکٹ اینٹری ہے اگر یشو بھی نہیں اگر آج رات مر گئی تو ہمارا پران ناس نہیں ہوگا ہماری آتما نشت نہیں ہوگی ہماری آتما پربو کے ہاتھ میں ہوگی کیا آپ لکھ چکے ہیں میں آپ کے لئے پڑھات نہ کروں کتنے لوگ تیار ہیں میں نہیں جاننا چاہوں گا کیا کیا کمی آئے ہیں پر میں تھوڑا سی جاننا چاہوں گا کتنی کتنی ہیں دس ہیں پانچ ہیں چھے ہیں چار ہیں اگر اب لکھ سکے تو میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے بہتر رہے گا کہ ہمیں بھی پتہ لگے آپ کو بھی پتہ لگے ہم کتنے ابھی کتنے پانی میں ہم کتنے ہمیں اور اچھے ہونے کی آوشکتہ ہیں کتنے ہمیں اور پویتر ہونے کی آوشکتہ ہیں ہالیلویا کتنے ہمیں اور بڑھنے کی آوشکتہ ہیں کتنا ہمیں روزان کی جورت ہے کتنا ہمیں پویتر تا کی جورت ہے کتنا ہمیں پربو سے اور لپٹیں اور چپٹیں رہیں اس کے پیروں سے لگے رہیں اس کے درسنوں کو دیکھنے کی جورت ہے ہمیں اس کے ساتھ فوکس لگانے کی جورت ہے ہمیں ہالیلویا کمی ہم سب میں ہیں کوئی دھرمی نے یہ وچن کہتا سب نے پاپ کی اصف پرمیشگ محیمہ سے دور ہے مگر جنہوں نے میند کیے دعائیں کیے لگے رہے ہیں اپاس کیے وہ اپنے آپ کی کمیوں کو دور کرتے رہے پاپو کو دور کرتے رہے پرمو سے دلواتے رہے مانگتے رہے اور آج بہت ہی کم کمیاں بچی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور آپ صدر پویتر کیے جاؤ گے دنے والا دس ہیں تو آج سے آج ایک چھوڑ دو کن نو بچیں گی ایک چھوڑ دو فیرات بچیں گی پھر ایک چھوڑ دو سات دس دن کے بعد آپ بلکل کلین ہوں گے سوچئے پرمیشر کتنا پیار کرتا ہے دس کمیوں کے باوجود بھی آپ سے پیار کرتا ہے اور ہم دس کمی ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے دیکھیں تین کمی ہونے کے باوجود بھی پرمیشر آپ سے پیار کرتا ہے بارہ کمی ہونے کے باوجود بھی پرمیشر آپ سے پیار کرتا ہے دیکھو دیکھو بارہ چیلے دیاں بارہ کمیاں ہو رہی ہیں مگر ہمیں ہمیں اس بات کی خوشی ہیں آپ کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے پرمیشر کیا کہہ رہا ہے جو جائے پائے ہیں ان چیزوں پر ان چیزوں پر آپ کو آج سے جائے پانا ہے اور جائے یہوہ سے ہی ملے گی آپ کے گھوڑے دوڑانے سے نہیں ملے گی اچھا میں لکھا یود کے لئے گھوڑا تیار تو کیا جاتا ہے مگر جائے یہوہ سے ملتے ہیں آپ یہوہ سے مانگو آپ کو جائے ملے گی ان بارہ کمیوں پہ ان چار کمیوں پہ اور ان بہت ساری بہت ساری انگینت کمیوں پہ کیا آپ چاہتے ہیں دعا کرنا شروع کریں اور انہیں ڈانٹ ہی اپنے جنگیوں سے خدا سے مانگے پربو ان پر جیہونت ہونا ہے پربو اس میں مجھے جیہونت ہونا ہے اپنے جو جو بھی آپ نے لکھے ہیں جو جو بھی نام لکھے ہیں ان پہ ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو پربو نے کہا تم پرتیوے باندھو گے وہ سورگ میں بنے گا آج آپ کو اپنے ویسواس کی پرکشہ میں اسے باندھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے باندھنے سے بنے گا نہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باندھنے سے وہ چیزیں بند گئی آپ ان چیزوں سے بہار آ گئے ہیں چھوڑ دی ہیں میں تو بس کیوال پربو شدہ داسو آپ کو پس کر رہا ہوں آپ کو ساہتہ کر رہا ہوں اس میں کرنے کے لئے آپ کو اُبھار رہا ہوں آپ کو سارا ہوں ان چیزوں کو کہ آپ ان اپنے جیونوں میں ان ساری باتوں کو توڑ فیکوئی شمسی کے نام لیں اور پہچان لوگ کہ میرے پاس بھی سامارت ہے Thank you Father پیتہ پرمیش تیرے نام کی مہیمان کے جیون میں ہونے پائیں پیتہ پرمیش میں پراتنگا تو یہ کہ کمی آج ہی دور ہو جائیں میں آپ کے بلڑ کے دوارہ جیونت ہونے کے لئے میں بولتا ہوں پربو یہ جیونت ہو جائیں آج ہی کمیوں کو دور کریں اور یہ دن میں اسے پڑھیں اسے پھر سے پڑھیں روج ایک بار اس پر دھیان دیں پیتہ پرمیش سے منند کریں اور دیکھیں پرمیش پیتہ پراتنگا تو پربویش مسی کے نام میں اپنی اگوائی انہیں دے پیتہ پرمیش مہ پراتنگا تو بندوں کو توڑی اس مسی کے نام میں ریبیوک کرتے ہیں کہ کمیوں کو ریبیوک کرتے ہیں کہ کمیوں کو ایسے نہ ہو کہ یہ ہوا اپنے سامرد کو ہاتھ بڑھا دیں ہاللویہ پیتہ پرمیش جن میں نو ہے جس میں آٹھ ہے چار ہے سامردھی نام میں سامردھی نام میں ربا سیکھے تیرے لیے بیرے کھن دیرے لبا رکھا تیرے لبا رکھاندر لبا زکھرے لیے بھی زکھاندر لبا حللویہ تاکی ہولی سپیرت لین کر آپ کا وائدہ ان کے جیون میں آئے ان کے جیون میں آسکے پربو تیرے بچوں میں کہ جو جائے پائے میں اسے جیون کے ورقش میں سے فل کھانے کو دوں گا ہاں پربو آپ کا روبرو ہونا ان کے ساتھ نشید ہے پربو آپ ہی اسے پیڑ میں سے پھل توڑیں گے آدم کی طرح خود توڑنا نہیں پڑے گا خود پاپ میں نہیں جانا پڑے پربو آپ توڑیں گے اور آپ ہی نہیں دیں گے یہ آپ کے ہاتھ سو سے لیں گے اور کھائیں گے اور پریبک ہوں گے اور تیری مہیمہ کر سکیں گے خدا میں دعا کرتے ہیں اسے مسید کے نام سے مانگتے ہیں پیتہ آمین 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 مجھے وشوات سے بہت سارے لوگوں نے کٹھور نیرنہ لیا ہے کٹھن نیرنہ لی لیا ہے وہ نیرنہ ہے جو آپ کو ڈگنے نہیں دے گا اور آج بہت سارے لوگوں نے کمفرٹ کو پایا مجھے وشوات سے اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لئے آپ نے جیونت ہوئے ہیں اور بائی پر میں لکھا وہ اپنی گوائیوں کے قارن پرکاشت واقے میں سنی گئے دیان سے گوائیوں اور پربیش مسید کے لہوک کے قارن میمنے کے لہوک کے قارن جیونت ہوئے ہیں اس لئے آپ کی گوائی اور سمگیریش کو چاہیے تاکہ آپ اس میں جیونت ہو سکے آج جو بھی آپ کو ملا ہے اسے بنایا رکھیں اور اس پیج کو کھوئینا اس پیج کو جب بھی دعا میں بیٹھے اسے دھیان دیں ایک بار منند کریں سمجھے اسے اور اس بات کو دیکھیں پرمیش آپ کو یاد دلائے گا کہ میں نے کس دہ سمجھے تجھے اٹھایا اور آپ اپنے جنگی میں پرمیش کے لئے بیسٹ کریں گے ہمیشہ آپ ڈالیاں اور چھتڑے بچھانے والے نہیں ہوں گے آپ خدا کے لئے آج بیسٹ کرنے والے ہوں گے آج پراتہ موند بند ہے کل پراتہ موند کی لینے کھل جائیں گے منڈے ٹو فرائیڈے پراتہ موند کی لینے کھلی رہتی ہیں اور آپ ہمیں منڈے ٹو فرائیڈے کال کر سکتے ہیں اپنی گوہیاں کو شیئر کر سکتے ہیں دو دو منٹ کے ویڈیو بنا کے دیش سکتے ہیں کہ میں نے یہ میرے جیون میں میں نے وہ چند کچھ آپ کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اس انگریس سے جڑنے کے دوارہ کتنا بدلاؤ آپ کے جنگی میں آیا ہے کتنا بدلاؤ پربو کی مئیمہ میں آیا ہے میں آپ کے لئے چاہتا ہوں کہ آپ پرمیش میں پریپک ہو جاؤں جو لوگ بیمار ہے چندانگر دعا ہو چکی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ صبح اٹنا شروع کر چار بجے ہمارے لائیو سیسن ہوتھا ہے سڑھے چھیں ساتھ تک چلتے ہیں آپ اس میں جڑیں اور آپ پریپک ہوں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مئیمہ میں بڑھیں پرمیش کبچن کہتا ہے کہ وہ مئیمہ کا پرمیش تمہیں بھی مئیمہ دے گا تیار ہو جاؤں مئیمہ لینے کے لئے تیار ہو جاؤں خدا کے اس فروٹ کو کھانے کے لئے تیار ہو جاؤں وہ فروٹ آپ کو بجار میں نہیں ملے مارکٹ میں نہیں ملے گا مگر خدا کی اس نگر میں ملے گا جو نگر آپ کے لئے تیار کیا گیا ہے اس لئے آج جب پام سنڈے بنا رہے ہیں جو اپنا پام سنڈے آپ منانا چاہتے ہیں جو آپ نے پربو کے لئے بیعث سوچا ہے اسے آپ پراتھنا مون آسم گریز بیجیں کہیں کہ میں آج چھتڑے نہیں بیچھانا چاہتا میرا میرا پام سنڈے کا اگیپٹ ہی ہے پربو کے لئے میں پربو کے لئے بیشت کرنا چاہتا ہوں میں بیشت کرنا چاہتی ہوں اپنے انہوں اٹھانے کی بیٹوں کو جو آج وچن سن کے آپ نے اٹھائی ہیں پام سنڈے کے لئے اٹھائی ہیں آپ کے دہنیوات کی بیٹے اٹھائی ہیں آپ کو جیسے کل منڈے ہوتا ہے آپ اسے بھون میں بیجیں تاکہ اس کے لئے پراتھنا کی جائیں اور آپ کی دساؤں کو پرمیشت بدل چکے دھنے بات کرتے ہوئے اس پراتھنا کو پربویشت مسیح کے دام سے مانگتے ہیں آمین جتنے میرے بھائی بہنوں نے پرمیشت سے وادے کیے ہیں وہ اپنے وادے کو پورا کریں تاکہ پرمیشت اپنے وادے کو آپ کے جیمع میں فلفل کریں اور آپ آشیشت ہوتے جاؤ خاللویہ اور خدا آپ کی بادشاہی ان کے جیمع میں آسکے اسے مسیح کے سامرتی نام سے ہم اس پراتھنا کو مانگتے ہیں آمین گوڈ بلیس یو کل صبح ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ نہیں چار بجے ملیں گے کل چار بجے ملیں گے ہم سب ایک منہ کھٹے ہو جائیں جو لیٹ آتے ہیں ان سے بھی نمبر نیویدن کرنا چاہتے ہو وہ لیٹ نہ ہو وہ time to time آئے ربو کی مہیمہ کریں پرمیشن دیکھیں پرمیشن ایک سمیٹ ہے رہا ہے اور اس سمیے میں آپ اراد نہ کریں گے تو سب کچھ ملے گا پرمیشن ایک سمیٹ ہے رہا مگر کچھ لوگوں نے اپنے ہی سمیٹ ہے رہا ہے کہ ہم تو اسی سمیے اٹھیں گے بعد میں دعا کر لیں گے کرتے رہو ٹھنٹھا نا تھی پیتال جن جن نا تجان بنے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر جو خدا نے سمیے ٹھہرایا اس سمیے میں جب آپ بیٹھے ہیں وہ ٹھنڈے پیر میں بیٹھے ہیں خدا ایک بلیسنگ آپ کے گھروں میں آ رہی ہے اپنا سمیے نہ ٹھہرایا خدا کے سمیے میں بیٹھے ربو کی مہمہ کریں گوڈ بلیس یوار آمین جا بھی کھی جا بھی کھی ج operation موسیقی